ہیلو نمسکار میرے پہرے ساتھ و آج پھر سے آپ کے سامنے آرے سپری دو جار تیویس کے لئے رادستان جی کے کی میرا تھن کلاس کا دوستو آرڈے پارٹ تھری آپ کے سامنے لے کر آت چکا ہوں جو بہت ساندار بڑا گجبک اور اوچینٹک پارٹ ہے تو بینہ کوئی دوستو ٹائم ویشٹ کے سرو کرتے ہیں دوستو آج کس میرا تھن کلاس کا پارٹ تھری کا پہلا کیسن کیا ہوگا جس میں دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ آرے پیسی دوارہ ویگت پرکسام میں پہنچے گئے دو جار بائیس دو جار تیویس میں رادستان کی کلاس سنسکرٹی اتیاس اور بھگولتے سامنیت اتیم ہے تو پر پرشن اتر ہے جو آپ کی ایکزام دوستو آرے سپری دو جار تیویس میں آج کس میرا تھن کلاس سے آپ کو خوب خوب کیسن دیکھنے کو ملیں گے سرو کرتے ہیں دوستو آج کس میرا تھن کلاس کا پہلا کیسن کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو پہلا ہی کیسن بھائی بہت ہی گجب کا ہے بہت ہی بہترے لیول کے کیسن دوستو آپ کو اس میرا تھن کلاس میں دیکھنے کو ملیں گے کیا بولڑا ہے پہلا کیسن دوستو کہ نیما لکھت میں سے کونسا پورا تتو وید کالی بھنگا کے اتخارن سے کبھی سمندیت نہیں رہا ہے مطلب کالی بھنگا سبیتہ کے اتخارن سے دوستو کونسا دوستو جو اتخارن کرتا ہے وہ اس سے سمندیت نہیں رہا ہے املانند گوست کین پوری بی بی لال یا دوستو بی کے تھاپر بتائیں دوستو ہمارے اسکیوسن کا انصر کیا ہوگا دیکھیں دوستو کالی بھنگا سبیتہ کی خوستو املانند گوست نے کی تھی بلکل صحیح بات ہے نا لیکن دوستو جو اس کے اتخارن کرتا ہے نا وہ دوستو کون تھے بی بی لال اور بی کے تھاپر تو دوستو ہمارے اسکیوسن کا انصر بتائیں کیا ہو جائے گا بھائی املانند گوست بھی اس کے اتخارن سے سمندیتے ہیں اور بی بی لال اور بی کے تھاپر بھی دوستو اس کے اتھرانتے سمجھ دیتے ہیں تو ہمارے دوستو اس کیوسن کا انصر اتھر نمبر دو بلکل کریکٹر ہو جائے گا ہے نا اس میں دوستو آپ کو کنفیج ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ دوستو نوٹ کرنا املاند گوست بی بی لال بی کے تھاپر کے علاوہ دوستو کالی بنگا سبیت ہے کہ جو اتھران کرتا ہے وہ کون کون ہے ایس پی جین کا نام آتا ہے نوٹ کرنا very important نام ہے دوستو ہے نا ایس پی جین کے ایم سری واسطو سری واسطو دوستو ہے نا کے ایم سری واسطو کا نام آتا ہے اور اس کے علاوہ دوستو ایم ڈی کھرے کا نام آتا ہے ایم ڈی کھرے یہ دوستو کالی بنگا سبیت ہے کہ اتھران کرتا ہے دوستو اس بات کا دیان رکھنا ٹھیک ہے اگر آپ کو پوچھلے کالی بنگا سبیت ہے کا اتھران کتنے ستروں میں اور کتنے ستروں میں دوستو کیا گیا تو پانچ دوستو ستروں میں کیا گیا ہے اور نو ستروں میں دوستو کالی بنگا سبیت کا کیا کیا گیا ہے اینا اتھران کیا گیا ہے اس بات کا دوستو دیان رکھنا ہے ٹھیک ہے very important ہے ہمارے اس کیسن کانسورت نمبر دوستو دو بلکل کریکٹر ہو جائے گا آئے اور دوست آپ کا کانسپٹ کلیر ہو گیا ہوگا بینا کوئی ٹائم ویسٹ کے دوستو بلکل سوٹ میں ہم دوستو ان کیسن کی ڈیٹیل میں چرچہ نہیں کریں گے بلکل سوٹ میں دوستو چرچہ کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں دوستو نیشٹ کیسن کیا بولڑا ہے پورا اس تلو سے سمبندیت نمناں کی تیگم پر دوستو دیان دے تھا نیچے دیئے گئے کوٹ کی سائتہ سے صحیح بھی کلک پر دوستو چین کیجئے یہاں پر دیکھیں دوستو ایک طرف سبیتہیں دے رکھتے ہیں اور ایک طرف جیلہ دے رکھتے ہیں یہاں پر دیکھیں دوستو کیا بولڑا ہے جو بالا تھل سبیتہ ہے وہ کہاں اس تیتہ ہوائیamarی اجاپور میں بلکل سی بات ہے دوستو یہ تو سوناری سبیتہ کہاں اس تیتہ ہے جن جنوں میں یہ بات بلکل سی ہے لیکن دوستو یہاں پر دیان دیں سوناری سبیتہ ورثمان میں کہاں اس تیتہ ہے نیم کا تھانہ میں جو نیم کا تھانہ جیلہ بنائے ہے وہاں پر دوستو سوناری سبیتہ استطاق ہے اس بات کا دعا نکھنا کیونکہ دوستو سوناری سبیتہ کھیتڑی مستطاق اور کھیتڑی ورطمان میں نیم کھتانا جلی میں سامل کر جائے گئے ہیں نا تو دوستو اے اور بی تو صحیح ہے لیکن جو با گو اور سبیتہ ہے نا یہ دوستو بیل وارا مستطاق ہے تو دوسرا بھی گلت ہو گیا اور جو گلوند سبیتہ ہے یہ دوستو راہ سمند مستطاق ہے یہ بھی دوستو کیا ہو گیا غلط ہو گیا تو دوستو اے بھی تو صحیح ہے لیکن سی اور ڈی غلط ہے ہمارے اس کیوشن کا انصر ایک بلکل کریکٹر ہو جائے گا دیکھیں دوستو کیوشن کا لیول دیکھ کر دوستو آپ انمال لگا سکتے ہوگی آپ کی آپ کی پریقصہ دوستو آر ایس پری دو جارتے بس میں کس پرکار کی کیوشن پوچھے جائیں گے بہت بہترے لیول کیوشن دوستو یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے تو اتنامبر ایک دوستو بلکل کریکٹر دے گا نیشٹ کیوشن دیکھلتے ہیں دوستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو ہم نیشٹ کیوشن کی بات کرتے ہیں بہت ہی غضب کا پرسن ہے کیا بولڑا ہے دیکھیں کہ مارانہ کمبہ دوارا لکھی کونسی کرتیاں ہیں نیچے دیگے کوٹ کو اپیو کرتے ہیں صحیح اتر کا چین کھیجے دیکھیں صدہ پربند چندی ستک راج بلو اور واسطو منجری ان میں سے دوستو مارانہ کمبہ کی کون کونسی رچنہ ہے صدہ پربند ہے چندی ستک بھی ہے ان کے علاوہ دیکھیں دوستو راج بلو یہ دوستو منڈن کی رچنہ ہے نا مارانہ کمبہ کا درباری کبھی تھا منڈن ہے نا جس کی رچنہ ہے دوستو راج بلو لیکن واسطو منجری کس کی ہے بھائی تو واسطو منجری دوستو اسی کا ایک درباری کبھی تھا نہ تھا اس کی رچنہ ہے دوستو واسطو منجری ہے نا تو دوستو ہمارے اسکیوشن کا انصر کیا ہو جائے گا اے اور بی دوستو ہے نا رانا کمبہ کی کیا رچنا ہے تو کیول اے اور بی اتہ نمبر ایک دوستو بلکل کریٹ ہو جائے گا ہمارے اسکیوشن کا انصر ہے اس کے علاوہ دیکھیں دوستو اگر رانا کمبہ کی پرمک رچناوں کی بات کرے پرمک کرتیوں کی بات کرے تو دوستو کون کونسی ہے سنگیت میمان سا ان کے علاوہ سنگیت میمان سا بھی دوستو کیا ہے رانہ کумبہ کی پرمک رچنا ہے اس کے لئے سنگیت یہاں پر نوٹ کنا سنگیت راج سنگیت راج سنگیت راج بھی دوستو مانانہ کمبہ کی رچنا ہے اور اس کے لئے نرتیا رتن کوش یہ بھی دوستو مانانہ کمبہ کی رچنا ہے اس بات کا دعرہ نکلنا اور سنگیت راج دوستو یہ پانچ کوشوں میں بی بگت ہے اس بات کا آپ کو دیان میں رکھنا ہے تو ہمارے دوستو اس کیشن کا آنسل بت elect دیکھ لیتے ہیں دوستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو بہت ہی گذب کا پرسن ہے کیا بولتا ہے دوستو دیکھیں رادہ گوویند سنگیت سار گرنٹ کی رچنا نیمون میں سے کس ساسک کی دوارہ دوستو کروائی گئی تھی سوائی جے سنگھ کی دوارہ سوائی اسوری سنگھ کی دوارہ ماردہ مادو سنگھ پرثم کی دوارہ یا دوستو سوائی پرتاب سنگھ کی دوارہ ہمارے دوستو اس کیوشن کا انصر بتائے کیا ہوگا بہت بہترین لیول کا پرسن ہے ہمارے دوستو اس کیوشن کا انصر ہے اتہ نمبر دوستو چار بلکل کریکٹر دے گا سوائی پرتاب سنگھ کی دوارہ دوستو رادہ گوویند سنگیت سار گرنٹ کی رچنا دوستو کروائی گئی تھی اور دوستو یہ وہی سوائی پرتاب سنگھ ہے جس نے دوستو سترہ سو ننیان میں اسی میں دوستو ہوا محل کا نیرمان کروائی تا ہے نا ہوا محل کا نیرمان کروائی تا ہے اور ہوا اس ہوا محل کا واسطو کارکونا ہے تو لالچند استاغہ نام دوستو آپ کو دیان میں رکھنا ہے لالچند استاغہ نام ٹھیک ہے ہمارے اس کیوشن کا انصر اتہ نمبر چار دوستو بلکل کریکٹر دے گا نیرس کیوشن دیکھ لیتے کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو کیا بولتا ہے سماچار پتر پرزا سیوک کے دوستو سمپادہ کون تھے کنک مدوکر برج دیال سرما اچلے صرف پرسار سرما دوستو دیوی سنکر تیواری ہمارے دوستو اس کیوشن کا انصر کیا ہوگا اتہ نمبر دوستو تین بلکل کریکٹر دے گا اچلے صرف پرسار سرما دوستو دیکھیں دوستو یہاں پر آپ کو ساتھ ساتھ انگلیس کا جو انگلیس وردن ہے نا کیوشن کا وہ بھی دوستو آپ کو سو کیا جارہا ہے کیونکہ دوستو کافی ساری سٹوڈینٹ کا میری پاس کمنٹ آتا ہے کہ سراب انگلیس کا وردن ہے جو کیوشن کا وہ بھی آپ سو کیجئے ہم کو سمجھنے میں آسان ہی ہو جاتے تو جیسا آپ کو سمجھنے میں آسان ہی ہوتی ہے ہمارے لئے تو دوستو ویسا ہی اچھی بات ہے نا تو اتر ہمارے دوستو تین بلکل کریکٹر دے گا اور دوستو آپ انگلیس میں بھی کیوشن کو دیکھ سکتے ہو پرجا سے ٹھیک ہے نیشت کیوشن دیکھتے دوستو کیا ہوگا جیسا آپ کو اچھا لگے یہاں پر دیکھیں دوستو جو نیشت کیوشن ہے وہ کیا مولڈا ہے دیکھیں نیمہ لکھت خطنوں کو سابدانی پوروکھ پھڑیے کیا بولا ہے جمنا لال بجاج راج بطانہ مدیہ وارث سبا کے سنسطا پہ کوئندوں میں سے ایک تھے بلکل صحیح بات ہے دوستو ہے نا یہاں پر دیکھیں گنیس و گنیس اسی میں رازستان سیوہ سنگی استاپنا ویجے سنگھ پتھک رام ناران چودری اور ہری بہو کنکر دوارہ کی گئی تھی یہ بات بھی دوستو بلکل کریکٹر ہے مطلب دونوں خطن دوستو اس کے صحیح ہیں تو اتر نمبر دوستو چار بلکل کریکٹر دیکھیں ہمارے اس کیوشن کا انصر دونوں خطن بلکل صحیح ہے یہاں پر دیکھیں رازستان سیوہ سنگ کی دوستو میں تھوڑی شی بات کر لیتا ہوں تو رازستان سیوہ سنگی استاپنا گنیس و گنیس میں موشٹ لی دوستو گٹھے تو ہر ویجے شنگ پتھک نے ٹیلتی میں دوستو اس کی نمبر اس نے دوستو رازستان سیوہ سنگی استاپنا کی تھی بھائی وہ پر دوسرے دrite تو دوبستو وردہہ سنگی پتھکا تو دوستو وردہ مہاراٹ سے کیا ہوتا تھا پبلکیشن ہوتا تھا ٹھیک ہے اس بات کا بھی دوست آپ کو دیان میں رکھنا اگر دوست آپ کو کیسے نہیں پوچھ لے ارادستان سیوہ سنگ جو دوستو جس کی ستابنہ 1919 میں وردہ مہاراشت میں کی گئی تھی اس کا دوستو ٹرانسپر ہے وہ اجمیر کب کیا گیا تھا تو 1920 میں دوستو اس کا ٹرانسپر اجمیر کر دیا گیا تھا اس بات کا دوستو دیان رکھنا very important fact آپ کے exam کی پوائنٹ ہو چھے نیشٹ کیسن دیکھتے دوستو کیا ہوگا مالکت میں سے کون سا دوستو سی سملیت بھائی نہیں ہے یہاں پر دیکھیں کیا بولا ہے سی سملیت نہیں ہے تو دیکھیں ایک طرف سفتن ترتا سینان ایک طرف دوستو سمدھیت دیشی ریاست ہے دیکھیں رگوڑ دیال گویل دوستو یہ کون سی ریاست سے سمدھیت نہیں تھا تیبا یہ نا رگوڑ دیال گویل کی بات ہو رہے تو دوستو بیکانیر سے سمدھیت ہے بلکل صحیح بات ہے دوستو بابا حریص چندر کا سمدھ آجاد مورچے کا گھٹھن کیا تھا جیپور ریاست سے سمدھیتے یہ بات ہوئی بلکل سے یہ ماتھر آداز ماتھر کا سمدھ دوستو جوتپور سے ہے لیکن دوستو گوپی لال یادو کا سمدھ ہے نا وہ الوہ ریاست سے نہیں ہے بھائی گوپی لال یادو دوستو بھی ناکو کتنی بار بتا دیا کہ برطپور پردہ منڈل کی ستاپنا کسن لال جوشی کے دوارہ گوپی لال یادو کی ادھیک ستامی کی گئی تھی برطپور پردہ منڈل سے سمدھ دیتے برطپور پردہ منڈل سے سمدھ دیتے اس بات کا دیانکھر ناکی الور سے دوستو ہے نا تو ہمارے اس کیوشن کا آنصر ہوتے نمبر چار دوستو بلکل کریکٹر دے گا ہے نا ویری ویری امپورٹنٹ کیوشن ہے نیسٹ کیوشن دیکھتے دوستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو بہتی گجب کا پرسن ہے رادستان کی کونسی پارمپری کپڑا رنگائی تقنیج سے لمبے سمیں تک ہے سگندیت رہنے والے کپڑے یا وستروں کا دوستو اتپادن کیا جاتا تھا اموہ ملیہ گری پومچا ہے دوستو سانگا نیری ہمارے دوستو اس کیوشن کا آنصر کیا ہوگا بھائی ایسی کونسی دوستو کونسی ٹیکنولوجی ہے جس سے دوستو لمبے سمیں تک ہے اے نا کپڑا کیا رہتا تھا ہے سگندیت رہتا تھا وہ کونسی ٹیکنولوجی ہے تو دوستو ملیہ گریہ اتھا نمبر دو بلکوی کریکٹر دے گا ہمارے اس کیوشن کا آنصر ہے نا بہت یہ گزب کا پرسن ہے آر ایس پری دوزار تیویس میں دوستو آپ کو یہاں سے مدعویق ساتھ بولا ہوں ہوو ہوو بھائی کیوشن دیکھنے کو ملیں گے نیشٹ کیوشن دیکھتے دوستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو کیا بولا ہے کان میں پہنے جانے والا آبوشن ان چار میں کونسا ہے تو کان کا آبوشن بتائے دوستو کندورا ہے دامنا ہے دوستو ماندلیا ہے دوستو انگوٹیا تو کان کا آبوشن دوستو ہمارا اس کیوشن کا آنصر بتائے کیا ہو جائے گا کان کے آبوشن کی بات ہو لی تو دوستو کان کا آبوشن ہے انگوٹیا ہے نا اس کو انگوٹیا یا آگوٹیا بھی کہتے ہیں اے میں آ جائے گا چیار نمبر گلے میں پہنے جانے والا ابوشن دوستو میں نے آپ کو کتنے بر بتایا کہ ماندلیا تیمڑیا پوت ہانکر حال رو یہ سبھی گلے کا ابوشن ہے تو یہ دوستو بی میں آجائے کا تین نمبر انگولیوں میں پہنے جانے والا ابوشن دامنا کتنے بر بتایا دامنا دوستو انگولی کا ابوشن ہے اگر آپ کو پوچھتے دامنی کیا ہے دامنی ماروار میں دامنی کس کا پرکار ہے تو ماروار میں دوستو دامنی ایک اورڈنی کا پرکار ہے نا کس کا پرکار ہے اوڈنی کا اس میں آپ کو کنفیز ہونا ہے اگر دام نہیں پہنچے تو اوڈنی کا پرکار ہے دامنا پہنچے تو دوستو یہ انگولی میں پہنے جانے والا آبوشن ہے ٹھیک ہے کمر میں پہنے جانے والا آبوشن کون سا ہے کندورا تو کمر کا آبوشن ہو گیا کندورا اس پرکار دوستو آپ اس کو بھائی سمیلت کر لینا ٹھیک ہے نیشت کیسن دیکھ لیتا ہے دوستو کیا ہوگا نیا پر دیکھیں دوستو بہت ہی گزب کا پرسن ہے بھائی کیا بولنا ہے دیکھیں سلیم ساگر اور سورج کند جلد تڑاک دوستو اوستیت ہے بالا کلہ الور میں تارا گڑ کلہ بوندی میں مہران گڑ دروگ جوتپور میں سیر گڑ دروگ بارہ میں مطلب ہے دوستو ہمارے اس کیوشن کا آنسر کیا ہوگا سلیم ساگر جو کند ہے وہ دوستو بالا کلہ الور میں اس کیوشن کا آنسر ٹھیک ہے نیشت کیشن دیکھ لیتا ہے دوستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو کتنا گزب کا پرسن ہے کیا بولنا ہے موزما باد ہے نیمہ لکھت میں سے کس چترکلا سلی کا کندر تھا الور آمیر کیسن گڑ یا دیو گڑے تو بتائیں دوستو ہمارے اس کیوشن کا آنسر کیا ہوگا دیکھیں جو موزما باد ہے نا وہ دوستو آمیر کا کیا تھا پرمو کیندر تھا دوستو آمیر چترکلا سلی کا پرمو کیندر تھا اتنا نمبر دو بلکل کریکٹے ہو جائے گا ٹھیک ہے نیشت کیشن دیکھ لیتا ہے کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو کیا بولنا ہے سوچی پشٹ کو بھائی سوچی شیکنڈ سے سمیلان کیجئے اور نیچے دے گئے کوڑ کی سائیتہ سے سائی وکلپ کا چین کرنا ہے ایک طرف سوچی پشٹ میں سمودھائی دے رکھے ہیں مطلب جاتی دے رکھے ہیں جنجاتی دے رکھے ہیں اور ایک طرف دوستو ان کے پرشد لوگ نرتے دے رکھے ہیں دیکھیں گراہ شنجاتی کے پرمو کے نرتے کون سا ہے ان چارم سے گراہ شنجاتی کے پرمو کیندر ڈھر ایک جنجاتی کا میں نے آپ کو ایک فورمولا بتایا تھا بلکل سوٹا کا فورمولا ہے کہہ را والو کوما جگو گراہ شنجاتی کے کمپلیٹ نرتے آگئے اس میں را والو خمومہ جگو اور دوستو یہ بات میں نے آپ کو کافی لبر بتا دیا ہے نا دیکھیں اس میں رائن والر لور اود اور مانگا کمت quién فورمولہ کام میں جانتے ہیں میں راوالو کن سول کرتی ہی تو دوستوں نے اے میں آ جائے گا تو تو Economics جانتی کا پرسپ کندنا ہے narrow تو فرصت ہی ہے تو بی میں آجائے گا مسant اس کے نئے پر ڈیinner تیولی جانتی کا پرسپ سے نٹ کلینا ہے طب تگلی important question ہے ٹھیک ہے next question دیکھ لیتے ہیں دوستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو کیا بولنا ہے دیکھیں اسے ابھیلیک کو چنیت کیجئے جو پراتچین رادستان میں ویشنو سمپردائی کی اپستیتی کے ساکشے کو دیتا ہے کنسوا ابھیلیک برنالا ابھیلیک ہر سنات مندر کی پرسیتی ہے اہار ابھیلیک دیکھیں دوستو رادستان میں ویشنو سمپردائی کی اپستیتی کا ساکشے دوستو ان چار ابھیلیکوں میں ہمارا برنالا ابھیلیک دیتا ہے اُتے نمبر دو دوستو بالکل کریکٹ دے گا اگر آپ کو پوچھ لے ot conform سنسکرٹ باسا میں لکھا گیا ہے سنسکرٹ باسا میں لکھا گیا ہے اگر اس کی لیپی پہنچے تو لیپی دوستو اس کی براہی لیپی ہے اس بات کا بھی دوستو آپ کو دیان میں رکھنا ہے جیسا دوستو آپ کو آنسر کرنا ہے آپ کو پیشن میں آپ کو کنفیجن رہتا تو بھائی آپ کمنٹ کر کے پہنچ لینا آپ کا بھائی آپ کے لئے دوستو صدیو تک پر رہتا ہے یہاں پر دیکھیں نیشٹ کیوشن کیا بولا ہے لوک دیوتا جس کا مکھیا مندر دوستو لونی ندی کے کنارے استیت ہے تیجا جی پابو جی ملینہ جی ہے دوستو میہا جی دیکھیں دوستو کون سے لوک دیوتا کا پرمک مندر لونی ندی کے کنارے استیت ہے تو دوستو تلوڑا بارڈ میر میں ہمارے ملینہ جی کا پرشید مندر ہے اتنے نمبر تین بلکل کر رکھتا جائے گا جو لونی ندی کے کنارے استیت ہے ہے یہاں پر دیکھیں دوستو کیا بول رہا ہے نمہ لکیو کو سمیلت کیجئے ڈھیک ہے جی ایک طرف دوستو سائیٹیک رسنہ دے رکھا ہے اور ایک طرف لیککک دے رکھا ہے دیکھیں میگ مال دوستو کس کی رسنہ ہے نا میگ مال کس کی رسنہ ہے تو دوستو سومیر سنگھ سکاوت کی رسنہ ہے اس میں option میں کیا سومیر سنگھ سکاوت اے میں دو نمبر آ جائے گا رادہ دوستو کس کی رچنا ہے رادہ بھائی ہماری رچنا ہے ستیہ پرکاس جو سی بی میں آجائے گا ون اور دوستو مالا کے مان کے یہ کس کی رچنا ہے بھائی مالا کے مان کے دوستو اتارہ پرکاس جو سی کی رچنا ہے تو دوستو سی میں آجائے گا چار نمبر شے نانی کس کی رچنا ہے رٹھ کے جانا شے نانی بڑا امپورٹنٹ ہے شے نانی دوستو میگ راج مکھول کی رچنا ہے یہ نا تو ڈی میں آ جائے گا دوستو ہمارا تین نمبر اس پرکار دوستو آپ اس کیوشن کو بھائی سول کر لینا بڑا گزب کا پرسند تھا ٹھیک ہے نیشٹ کیوشن دیکھتے ہیں دوستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو یہ بوگول کی کیوشن آ چکے ہیں وینڈین کگار دوستو نرمیت ہے دیکھیں وینڈین کگار کیا ہے دوستو ایک پرکار کی استلا کرتی کا نام ہے استلا کرتی کا نام ہے رادستان میں وینڈین کگار اچھ بھومیا دوستو کہاں پائی جاتی ہے تو یہ دوستو دکشنی پوروی فٹاری پردیش میں پائی جاتے ہیں دکشنی پوروی جو فٹاری پردیش ہے رادستان کا بوتک بیواغ اس میں دوستو وینڈین کگار اچھ بھومیا پائی جاتے ہیں دوستو سینڈ اسٹون سے نرمیت ہوتے ہیں یہ بات میں آپ کو کافی بر دوستو بتا چکا ہوں یہ نا ہندی میں کہتا ہے بلوہ فطروں سے دوستو نرمیت ہوتے ہیں اگر دوستو آپ کو پوچھ لے کہ گنگ در اچھ بھومیا دوستو کس بوتک پردیش میں پائی جاتے ہیں تو دکشنی پوروی فٹاری پردیش میں ہی پائی جاتے ہیں اس بات کا بھی دوستو آپ کو معلوم رکھنا ہے نیشٹ کیسن دیکھتے ہیں دوستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو کیا بولڑا ہے رادستان کے ریتیل سکس میدان اور ارد سکس میدان یہ نا کتنے سینٹی میٹر سمور سا ریکھا دوارا دوستو پرتک کیے جاتے ہیں 20 سینٹی میٹر سمور سا ریکھا 30 سینٹی میٹر سمور سا ریکھا 10 سینٹی میٹر سمور سا ریکھا یہ دوستو 25 سینٹی میٹر سمور سا ریکھا دیکھیں دوستو جو رادستان کا جو پسمی چھیتر ہے نا پسمی چھیتر ہے یہ ہو گیا رادستان سمجھے یہ اس کا پسمی چھیتر ہے ہمارا مرو پردیش ہے مرو پردیش دوستو راجستان کے انے باگ سے اس انیے باگ سے دوستو پچاس سینٹی میٹر دیکھا دورا علق ہوتا ہے لیکن اگر آپ کو پوچھ لے کہ اردھ سخسی اور دوستو سخسی جو میدانی پردیش ہے مطلب پسمی میدانی پردیش کو دو بھاگوں میں بٹا گیا ہے یہ دونوں کتنے دوستو سینٹی میٹر دیکھا دورا علق ہوتا ہے پچاس سینٹی میٹر دورا اس بات کا دیان اکھنا اترہ نمبر چار بلکل کریکٹ ہو جائے گا ہمارے اس کیوشن کا آنسر ہے ٹھیک ہے نیشٹ کیوشن دیکھتے ہیں دوستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو ایک منٹ میں کیوشن کو تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اب دیکھیں دوستو یہاں پر بلکل کلیٹ دیکھ رہا ہے نا ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں کیا بولا ہے نیمہ لکھت میں سے کونسی ندی بناس سے دوستو دائیں کناری پر نہیں ملتی ہے کیوشن کا لیول دیکھیں بیڑچ گولوہ سوڑ رہا ہے دوستو بجائن ہماری اس کیوشن کا دوستو آنسر کیا ہوگا بناس ندی کے دائے کناری پر دوستو جو سوڑ رہا ندی ہے وہ یہ نہیں ملتی بھائی اترہ نمبر تین بلکل کریکٹ ہو دے گا ایسا کیوشن دوستو کبھی بویش ابھی پوچھ لے تو گلتی نہیں ہونا ہے ٹھیک ہے نیشٹ کیوشن دیکھیں دوستو یہاں پر کیا بولڑا ہے دیکھیں رادستان میں پریاؤن ایم جلوہی پریورتا نیدی سیالے کی ستاپنا دوستو کب کی گئی دو جار کنیس میں کی گئی تھی اترہ نمبر چیار دوستو بلکل کریکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں نیشٹ کیوشن کی بات کرتا ہوں دیکھیں دوستو بلکل سوٹ میں دوستو میں چرچہ کر رہا ہوں کیوشن کی اگر آپ کو پھول ڈیٹیل میں موڈل پیپر دیکھنا ہے دوستو جو پچھلے موڈل پیپر ہیں موڈل پیپر ایک سے لے کر دوستو موڈل پیپر ساٹھ تک ساٹھ ایک سٹھ بانسٹھ تریشتھ دوستو یہ جو موڈل پیپر ہیں یہ دوستو ہمارے پھول ڈیٹیل ایکسپلینلیسن کے ساتھ دوستو ہم آپ کو وہاں پر بتا رکھوں جا کر دوستو جرور دیکھنا ہے لنک کے دے دوں گا ویڈیو گا ڈسکس میں یہاں پر دیکھیں دوستو ٹائن دوستو رامپرو آگو جائے دوستو سیسا دستا کی کھان ہے یہ کہاں استیتہ بھائی رادستان میں دوستو ہمارے اس کیوشن کا انصر کیا ہوگا ہمارے دوستو اس کیوشن کا انصر ہو جائے گا اٹھا نمبر ایک دوستو بلکل کریکٹر دے گا یہ دوستو بیل وڑا میں استیتہ ہے اگر آپ کو پوچھ لیں رادستان میں سیسا دستا کی سب سے بڑی کھان کہا استیتہ ہے تو دوستو یہ جاور ہے رادستان میں سب سے نیملا لوہا ایکس بندار دوستو کس جلے میں استطع ہے اجمیر جیپور دوسا ہے دوستو الور دیکھیں مورجا نیملا جو لوہا ایکس کے دوستو بندار ہے یہ دوستو جیپور جلے میں استطع ہے اتنے نمبر دو بالکل کریکٹر دے گا ہمارے اس کیوشن کانسل ہے ٹھیک ہے نیشت کیوشن دیکھ لیتا ہے دوستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو کیا بولڈا ہے کیوشن نمبر بائیس رادستان کا رام ساگر ونیا جی بیران رام ساگر تینوں کو رام ساگر تینوں کو ضرور یا ارنہ دوستو کیا ونیا جی بیران کا رام ساگر صورت کے اور رام ساگر ہے تینوں کو ضرور دوستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں کیا بولا سررا سررا کو دوستو کیا بولتا ہے سور سے بکریشیا دوستو اونٹ سے دوارا بھائی دو بار پوچھا گئے دیکھنے میں آپ کو دوستو اٹھ پٹا سا لگ رہا ہوگا لیکن دیانک نہ یہ رو گئی دوستو سور سے سمبن دیتا ہے اترا نمبر دو بلکل کریکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر دوستو ساتھ ساتھ دیکھ لیجئے رادستان میں پرون ورہد سیچائی پریوجنا کس جیلے میں استعت ہے دولپور میں جالاوار میں چٹوڑگڑ میں کوٹا میں تو دوستو جالاوار کی پرمک پریوجنا ہے پرون ورہد سیچائی پریوجنا اترا نمبر دو بلکل کریکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو کیا بولتا ہے بھائی ایک منٹ Tombاط میں سے کونستا پرمک nevertheless تلی singers jum कونستان یہ کہنا چاہتا ہے ہمارا بہت ہی ایک جب کا پرسن ہے اور دوستو ہمارے sqysen taxon بتائے گا تو اترہمار تین دوستو بلکل کریکٹ ہے جیسے پردیشن سے تھوڑی دوستو سوکا ہوتا ہے انہاں وایو پردیشن سے تھوڑی مروسطلی کرنہ ہوتا ہے تو اتنا نمبر دوستو تین بلکل کریکٹر دے گا کومن سینس کا پرسن تھا ٹھیک ہے جن سینکہ بڑھے گی تو بھی دوستو مروسطلی کرنہ ہوگا کیونکہ دوستو پیڑوں کو کھاٹھا جائے گا اتی چارنہ مطلب دوستو اتی چارنہ کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر پسو دوارہ دوستو اتی چارنہ کی جائے گا پردیشن سے مروسطلی کرنہ پر کوئی پرواب نہیں پڑتا اس بات کا دیانکنا اتنا نمبر تین بلکل کریکٹر ہو جائے گا یہاں پر دیکھیں دوستو نیشت کیشن کی بات کرتا ہوں میں کیا بولا ہے رادستان کے کس پرمک شچائی پریوجنا میں چھڑکاؤ یا پھوارہ پہدتی کو اپنایا گیا پھوارہ شچائی کو انواریہ کر دیا گیا ہے ماہی نہر پریوجنا نرمدہ نہر پریوجنا دوستو چمبل نہر ہے نا ہماری اس کیشن کا انصر دوستو کیا ہوگا تو بھائی اتنا نمبر دو دوستو بلکل کریکٹر دیکھیں نرمدہ نہر پریوجنا میں دوستو پھوارہ پھوارہ پردتی کو دوستو کیا اپنایا گیا ہے اس بات کا دیانکنا اتنا نمبر دو بلکل کریکٹر ہو جائے گا نیشت کیشن دیکھ لیتا ہے دوستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو کیا بولنا ہے بیل جنجاتی دوارہ پہاڑی ڈالوں پر کی جانے والی استانانترت کرسی کو دوستو کیا کہلاتی ہے نا دجیا چیماتا دیپا ہے دوستو دیا دیکھیں دوستو بات رہی ہے پہاڑی ڈالوں پر اب آپ کو کیشن یہ پہنچا جائے کہ دوستو اگر یہی کرسی میدانوں میں کی جائی ہے نا استانانترت کرسی اگر میدانوں میں کی جائی تو دوستو اس کو کیا کہتا ہے دیکھیں بات رہی پہاڑوں پر کی جاتی کی جانے والی کرسی کو استانانترت کرسی کو کیا کہتا ہے چیماتا کہتا ہے لیکن یہی کرسی اگر میدانوں میں کیجائے تو دو millennia کہتا ہے اس بات کا جاندکھنا ٹھیک ہے اگر یہ کہ سنیسہ پونس لے گی بیل جندہ تھی دورہ میدانوں پر کی جانے والی اس تانانتلٹ کرشی کیا کہلاتے تو دوستو دجیا کہلاتے ہیں پہاڑوں پر کی جانے والی کرسی ہماری چیماتتا کہلاتے ہیں دوستو یہ رادستان کے دکشنی رادستان باغ می کی جاتے ہیں نا دکشنی رادستان میں یہ دوستو کرسی کی جاتے ہیں اس بات کا دعان دکھنا اس کو دوستو والرہ بھی کہتے ہیں نا اس کا دوسرا نام ہے والرہ ویری امپورٹینٹ اس کو والرہ کرسی بھی کہتے ہیں بھئی ٹھیک ہے نیشٹ کشن دیکھتے ہیں دوستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں کیا بول ہے بٹھنیر کا قیلہ دوستو کس جیلے میں سیتے ہیں بڑا آسان سا پرسن تھا ہنوانگرڈ میں سیتے ہیں دوستو اتنا نمبر ایک بلگل کریکٹ ہو جائے گا یہاں پر دیکھیں دوستو نیشٹ کشن کی بات کرتا ہوں میں کیا بولڈ ہے دیکھیں رادستان کا جیلہ جہاں دو جار ایک سے دو جار گیارے کی عفدی میں دوستو گرامین جن سنکیہ میں نیون تم پرتیسہ دسکیہ پریورتر انکیت کیا گیا وہ جیلہ کون سا ہے بہت ہی گزب کا پرسن ہے بھائی اور دوستو ہمارے اس کیوشن کا انصر کیا ہو جائے گا سری گنگا نگر جنجنو کوٹا اور دوستو بارہ دیکھیں بات رہے گرامین جن سنکیہ کی دوستو جس میں نیون تم دسکیہ پریورتر اندر انکیت کی گیا ہے وہ دوستو کوٹا جیلہ ہے اتنا نمبر دوستو کیا ہو جائے گا تین بلگل کریکٹ ہی ہو جائے گا بھائی ٹھیک ہے نیشٹ کریشن دیکھتے دوستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو کیا بولڈ ہے پسو پالکوں کیلئے رادستان میں دیکھتے 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 دوستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو نیشٹ کیوشن ہے کیا بولڈ ہے پسو پالکوں کیلئے رادستان میں دیو نارائن نگر ایکی کرت آوازی ہے یوجنا کہاں وکشت کی جاری ہے شروعی میں ٹونک میں کوٹا میں اور جالا بار میں بہت ہی گزب کا پرسن دوستو کرنٹ اپیٹ سے سمان دیتے ہیں نا ہمارے دوستو اس کیوشن کا انصر اتنا نمبر تین بلکل کریکٹر دے گا یہ کوٹا میں دوستو وکشت کی جاری ہے دیو نارائن نگر ایکی کرت آوازی ہے یوجنا ٹھیک اتنا نمبر تین بلکل کریکٹر دے گا نیشٹ کیوشن دیکھ لیتے ہیں دوستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو اس کیوشن پر دوستو اسٹال لگا لے نا یہ رپیسی دوارہ پوچھا گیا کیوشن ہے رادستان میں نئے جیلو کے گٹھن ایوام دوستو ان کی آو سکتا کا آنکھ لین کرنے ہی تو جو گٹھٹ سمیتی کا عدیقس کسے منونیت کیا گیا ہے رام لوبائے کو نیرنجن آرے کو ڈی بھی گپتا گیا اوسا سرما کو ہمارے دوستو اس کیوشن کیا ہوگا دیکھیں نئے جیلو کے گٹھن کے لیے دوستو جو سمیتی کا عدیقس منونیت کیا گیا ہے وہ دوستو رام لوبائے کو کیا گیا اتنا نمبر ایک بلکل کریکٹر دے گا اسٹال لگا لے نا ویری ویری امپورٹین کیوشن دوستو ادانک نا ہے نا یہاں پر دوستو ہم آپ کو بتا رہا ہوں کہ دوستو اس میراتھن کلاس کے لیے آپ کو ایک رام بان میل کا پتر دوستو ثابت انوالی کیوشن دیکھنے کو ملیں گے جو آپ کی ایگزامیں ہو بہو دوستو چپیں گے یہاں پر دیکھیں دوستو نیسٹ کیوشن کی میں بات کرتا ہوں کیا بولڈا ہے بھارت میں دوستو پھائیب جی تکنیک وکشت کی گئی ہے جو پھائیب جی دوستو انٹرنیٹ سیوائے وہ دوستو کس کے دوارہ وکشت کی گئی ہے آئی آئی ٹی مدراز سی ڈی 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 hyدراباد کی دوارہ یا دوستو بی یا دیکھیں اس کا سوٹ کٹ پہ نام ہے بار کے اور دوستو اسرو کی دوارہ یا سی ڈیک کی دوارہ یا دوستو سیری کی دوارہ ہماری دوستو اس کیوشن کا انصل بتا ہے کیا ہوگا ہمارے دوستو دیکھیں بھارت میں جو ہماری پھائیب جی انٹرنیٹ سے واپ care وقت راز کے دورہ آئی ایٹی ہیدر آباد کے دورہ اور دوستو سی ای ڈبلو آئی ایٹی کے دورہ بھائی یہ وکشت کی گئے اتر نمبر دوستو ایک بلکل کریکٹر دے گا ہمارے اس کیوشن کا انصر ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو رادستان میں پہنچے کی رادستان میں فائب جی ٹیکنولوجی کی شروعات دوستو فائب جی انٹرنیٹ سیوا کی شروعات کہاں سے کی گئے تو دوستو ناتھ دوارے سے کی گئے اس بات کا دوستو دیان رکھنا ہے ٹھیک ہے ہمارے دوستو اس کیوشن کا انصر اتر نمبر ایک بلکل کریکٹر دے گا بہت ہی گزب کا پرسن تھا لیول دیکھیں دوستو آپ کیوشن کا کتنا بہترین لیول کا پرسن ہے نیسٹ کیوشن دیکھتے ہیں دوستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو جو نیسٹ کیوشن ہے کیا بولا ہے نیما لکھت میں سے کونسا لوک نرتے ہیں جالور جیلے کا پرتی ندیت کرتا ہے ڈول چنگ گیدڑ یا دوستو بم بنرتے دیکھیں دوستو ہمارے اس کیوشن کا انصر تو دوستو اتر نمبر ایک بلکل کریکٹر دے گا اب دوستو آپ کو یہ بھی معلوم نہیں چاہی جو ڈول نرتے ہیں وہ دوستو کس سیلی میں آئی جو کہہ جاتا ہے یہ کسوں نے اگزام میں پہنچا گیا تو دوستو دول نرتے جو جالور کا پرسیدہ ہے یہ دوستو ہے جو تو تھاک نہ سیلی میں آئی جو کہہ جاتا ہے اگر آپ کو یہ پہنچے کہ راستان کا کون سا مکھے منتری جالور کے ڈول نرتے کو دوستو پروسہن دیا تو ترنیم prayer کہا جیلے نر約 کا دوستو جالور کے ڈول نرتے کو پروسہن دیا تھا اینا اس کو آگے بڑھانے میں دوستو یوگدان دیا تھا تو اتر نمبر پرگفرہ پرسیدہ کو جائے گا تھک اے inventر نرتے دوستو سیکاواتی کے نرتے اور بوم بن نرتے دوستو الور ورسپور کا نرتے اس بات کا بھی آپ کو دیان میں رکھنا ہے ٹھیک ہے تو اترہ نمبر ایک بلکل کریکٹر دے گا نیشت کیشن دیکھتے ہیں یہاں پر کیا ہوگا دیکھیں نیمہ لکھت میں سے کون سا یکم دوستو صحیح سمیلیت نہیں ہے دیکھیں ایک طرف دوستو ہماری رچنہ ہی دے رکھا ہے اور ایک طرف ان کی لیکھک دے رکھیں ناگ دمن دوستو کس �� Exodus کی پسٹاکبائی ناگ دمن کی بات ہو ری ایک منٹ ہے اب دیکھے دوستو بالکل اچھے سے دیکھ رہے نا ناگ دمن دوستو کس کی رچنا ہے بلکل صحیح سورشنگ رہور سورشنگ رہور چھنڈ دوستو کس کی رچنا ہے ماد و داشت چاران کی یہ بات بھی بالکل سی ہے اور دستو جس رتناکر کس کی رچنا ہے ہے ویٹھل داشت کی یہ بات بھی بالکل سی ہے لیکن دوستو تو راج بینود رچنا ہے نا یہ دوستو کس کی رچنا ہے جگ زیون بٹ کی رچنا نہیں ہے دوستو یہ ہے ہماری سداسیو بٹکی رچنا راج بنوت دی سداسیو بٹکی جگ نیما جگجیون بٹکی رچنا نہیں ہے ٹھیک ہے اس بات کا جان הגنات empowering کیا ہمارے اس تو چار بلکل کرکٹر ہو جائے گا راج بنوت سدا سیو بٹھ کے نہیں ہی دیکھتے دنا ہے دوستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو کیا کہ نیما لکھت میںقے دوستو صحیر چمیلت نہیں ہے برج دوستو ہمیلیت کسیDieسی بٹکی جو برج ماؤسو برد پر میں بنی جاتا ہے اس کے علاوہ دیکھیں گریسم ماؤسو اور سرد ماؤسو مانٹابو میں ہاتھ ماؤسو دستو اور ہاتھ ماؤسو کے علاوہ پواتنگ ماؤسو دونوں ماؤسو دوستو ہمارے جیپور میں مرو ماؤسو جیسل میر میں ان کے علاوہ کچھ امپورٹنٹ ماؤسو ہے وہ دوست آپ نوٹ کیجئے ساتھ ساتھ ہے نا دیکھیں اگر آپ کو پوچھے کہ اونٹ ماؤسو کہاں منا جاتا ہے رادستان میں تو اونٹ ماؤسو ہے بیکانیر کا ہے نا اور دوستو اگر آپ کو پوچھے رادستان میں تھار ماؤسو کہاں منا جاتا ہے تو تھار ماؤسو دوستو بارڈ میر میں منا جاتا ہے بارڈ میر میں منا جاتا ہے تو دوستو ان تین میں اکثر اسٹوڈینٹ کنفیج ہوتا ہے مرو ماؤسو جیسل میر میں اونٹ ماؤسو بیکانیر میں اور تھار ماؤسو بارڈ میر میں ان تینوں کا دوستو آپ اسپیسل طریقے سے دیان رکھنا ہے نا ٹھیک ہے ان میں آپ کو کنفیوز نہیں ہونا ہے تو ہمارے اس کیوسن کا انصر اتر نمبر ایک بالکل کریکٹر ہو جائے گا ٹھیک ہے نیشٹ کیوسن دیکھتے دوستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو کیا بولڈا ہے چترکار جو اپنے آدم کر چتر کے آدم کر وقتی کے چتروں کے لئے دوستو جانا جاتا ہے دیکھیں آدم کر وقتی کے چتروں کے لئے دوستو جیپور کا ساہیب رام جانا جاتا ہے اتر نمبر ایک بالکل کریکٹر دے گئے نا دیکھیں دوستو میوار کا ساہیب دین ایگزام میں دوستو اس پرکار بھی کیوسن پوچھا جاتا ہے دوستو نیمالی خیتبین سے کون سا چترکار میوار چترکلا سیلی سے سمجھ دیتا ہے اور آپ کو اوپسر میں دیکھنے کو ملتا ہے ساہیب رام اور ساہیب دین جیپور کا دیکھتا ہے دوستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو کیا بولا ہے سوچی پشٹ کو سوچی شیکن سے ملان کیجئے اور نیچے دے گئے ایک اوٹ کا سہی آدار پر دوستو سہی اتر کا چین کرنا ہے دیکھیں دوستو سرنگارہار یہ کس کی رسن ہے بھائی سرنگارہار کی ایک منٹ اب دیکھیں اب بلکل صحیح دیکھ رہے ہیں نا سرنگارہار دوستو کس کی رسن ہے تو یہ دوستو رانا حمیر کی رسن ہے ہے سرنگار کا رانا حمیر یہ آگیا ہے سرنگا ر 농تہ را Walt بتل کیه راج من رستو فندرک کا مامرہ بان رب کا مانجری ٹھو اس کا علاوہ 一ástico ب Atlas پندیت سے معالی Breaking دوستو کیا ہوگا سبک کہ وہاں نئی سمجھ میں آیا گیا دوبارہ دیکھ سرنگار ہار بھائی رانا ہمیر کی رائع مجھری کس کی رائع مجھری رائع مجھری دوستو پندرک ویٹھل کی رائع مجھری سنگیت میمان ساماری کمبہ کی رائع اور دوستو باغ منجرین ہماری پندیت باغ برکی رائع ابھی نئی سمجھ میں آیا ہے کیا ٹھیک آجی آپ دوستو سمیلت کر لینا نیشٹ کرشن دیکھیں دوستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو کیا بولا ہے کیسے نمبر 46 نیمر میں سے کس ایک برٹیس سینک ادھیکاری نے دوستو تانتیا ٹوپے کو پانسی دینے کے لیے برٹیس سرکار کی دوستو آلوشنا کی تھی کی دوستو آنے والی پیڈیا پوچھیں گے کی اس سجا کے لیے کس نے سوکرتی دی تھی یہ خطن کس نے کہا تھا کیپٹن ساورس نے میجر برٹن نے کرنل ہومس نے ہے دوستو جنرل جی ایچ روبرٹس نے ہمارے دوستو اس کیوشن کا انصر کیا ہوگا اوڈیاپور کے پولیٹیکل ایجنٹ دوستو اوڈیاپور کے پولیٹیکل ایجنٹ کیپٹن ساورس نے کہا تھا اوٹھے نمبر ایک بلکل ریکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے نیشٹ کیوشن دیکھیں دوستو کیا ہوگا بہت ڈیسٹ کیوشن کا آنسر کیا ہوگا بہت ہی گزب کا پرسن ہے اور دوستو ہمارے ڈیلٹ ہو جائے گا دوستو کیا ہو جائے گا چوراسے کمبوقشت Audra نرمان ، راجہ کا نام اوٹھن میں نہیں دیا گیا کس نے کرئے تھا دوستو سب سے پہلے چوراسی کمبوقشتری بوند کے نوٹ کا نام بوند کے دیو پورا گان میں 400 ہم oursلا utter необqس سنگھ نے कروا کیا تھا نرمان aha aniruddح singh دوستو ایس کا نرمان کروی 최고 33 دوستو اس کا نرمان کروائے گیا تھا اور دوستو دابائی دیوی کی اسمرتی میں اس کا نرمان کروائے گیا تھا دوستو دے سکارہ بوندھی کے دیو پورا گام میں یہ سبھی بات ہیں دوستو دیان اکنا نیست کشن دیکھتا ہے کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو نیست کشن ہے جو مانسون محل کے نام سے بھی دوستو جانا جاتا ہے ہمارے دوستو اس کیوسن کا انصر اتنمبر دو جو سجنگر درگ ہے وہ دوستو مانسون محل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے نیشٹ کیوسن دیکھتے دوستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو نیشٹ کیوسن ہے کیا بولڈا ہے دیکھیں رام سنی سمپڑھ آئے کی جو سنگتال ساکا کے پرور تک ہیں کون ہیں لالگری جی رام چرن داس جی حری رام داس جی سنت داس دے ہماری اس کیوسن کا انصر کیا ہوگا رام سنی سمپڑھ آئے کی جو بیکہ نیر میں چیتے سنگتال ساکا ہے کانہ ہیں چیتے ہیں بیکہ نیر میں اس کے مکہ پرور تک سنت خری رام داس جی ہے اتنمبر دوستو تین بلکل کریکٹر دے گا رام سنی سمپڑھ آئے کی دوستو راستان میں چار ساکا ہیں کون کو ہنچی سافرہ بھیل وادہ ہونے دوستو اس کی مکہ پیٹ ہے رام سنی سمپڑھ آئے کی دوستو کون ہے سنتے ہمارے رامداز جی اور دوستو ہماری اس کی چوتھی ساکہ ہے کہاں پر رین ناغور میں اور اس کے مکھے پرورت ہے کہ سنتے دریاف جی سنتے دریاف جی بھائی جیسے کیسے پوچھے وین صاحب کو آنسر کرنا ہے رام سنی سمپردائی کا ساپرا جو اس کی مکے پیٹ ہے وہاں کا دوستو ایک اسو بھی پرشید ہے پھول ڈول ماؤسو اس بات کا دیان رکھنا ساپرا بیل اہلا ایک کیوسن بھائی بہت ہی گزب کا ہے کیا مولڈ آئے دیکھیں نیمل لکھت میں سے کون سا تامبر پاشان اس تل دوستو کھیتڑی کے نکٹ ہے نا کیوسن آرام سے سات کلر دیکھ رہے ہیں نا آپ کو ٹھیک ہے بالا تھل سبیتا جوتپورا سبیتا گنیسور سبیتا دوستو اوجیانا سبیتا دوستو دیان رکھنا کھیتڑی ورتمان میں نیم کا تھانہ جیلے میں آ چکا ہمارے اس کیوسن کیا ہوگا اتہ نمبر تین بلکل کرو دے گا جو گنیسور سبیتا یہ بھی دوستو ورتمان میں نیم کا تھانہ جیلے میں آ چکے ہے کھیتڑی پہلے جنجنوں بھی تھا گنیسور پہلے سیکر میں تھا دونوں دوستو ورتمان میں نیم کا تھانہ جیلے بھی آ چکے ہیں تو اتہ نمبر دوستو تین بلکل کرٹ ہو دائے گا اور دوستو یہاں پر نوٹ کیجئے ہمارا دوستو گنیسور سبیتا کو تامبر سنچائی سبیتا بھی کہتے ہیں تامبر سنچائی سبیتا بھی کہتے ہیں اور اسی گنیسور سبیتا کو تامبر اگرین سبیتاوں کی جنرینی بھی کہتے ہیں اس بات کا دوستو آپ کو دیانک نہ ہے دیکھ رہا ہے نیمہ لکھیت میں سے کونسا اتھرن کرتا بیرار سبیتا کی اتھرن سے دوستو سمبندیت نہیں ہے دیکھیں دوستو بیرار سبیتا کے اتھرن بیرار سبیتا ورثمان میں پہلے دوستو جیوپور جیلے میں تھی اس کا بارہ میں دوستو آپ کو معلوم ہونا چاہے ورثمان میں کہا ہے کوٹ پوتلی بہرود جیلے میں دوستو بیرار سبیتا ورثمان میں آ چکے ہیں بان گنگا ندی کے کنارے اسی طرح ہے اور بیرار سبیتا کے دوستو اتھرن کرتا کو یاد کرنے کے لیے میں آپ کو چھوٹا سا فورمولا بتایا تھا کے این ڈی آپ کو یاد رکھنا ہے یہاں پر دیکھیں کیلاس ناد ڈکسٹ نیل رتن بانر جی اور دیارام سانی تو دوستو ہمارے اس کیسن کا انصر کیا ہو جائے گا الیکجانٹر کننگم بھی ہے دیارام سانی بھی ہے اینار بنر جی بھی ہے دیکن ایچ ڈی ساں کے لیے نہیں ہے یہ دوستو آر سبیتا کا اتھرن کرتا ہے ایچ ڈی ساں کے لیے دوستو اتھر نمبر چار بلکل کریکٹے ہو جائے گا نیشٹ کیسن دیکھیں دوستو کیا بولڈ ہے یہاں پر دیکھیں کیا بولڈ ہے وگرہ راج چطورت سے بسل دیو راسو کے نام سے بھی ہے نا بسل دیو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور ہمارے اس کیسن کا انصر کیا ہو جائے گا سائت ایک رچنا ہری کے لی دوستو کیا ہے بسل دیو راسو کی رچنا ہے ہری کے لی دوستو یہ کیا ہے ایک پرکار کا بجنوں کا سنگ رہے ہیں ناٹک ہے کبیتہ ہے دارمی گرنت ہے بسل دیو وگرہ راج چطورت کے دوارہ رچی دوستو ہری کے لیے ایک پرکار کا ناٹک ہے ہری کے لیے ناٹک اکتہ نمبر دو دوستو بلکل کریکٹ ہو جائے گا ہے نا یہاں پر دیکھیں دوستو نیشٹ کیسن دیکھیں کتنا گزت کا پرسن ہے لیول دیکھیں دوستو ہے نا پورے پیپر میں دو دو کیسن دوستو ہے نا بلکل ایجی آنے سے دوستو پوری میراثن کلاس دوستو ایجی نہیں ہو جاتی ہے نا یہاں پر کیسن کا لیول دیکھتے دوستو آپ انمال لگائی سکتے ہیں کتنے بہترے ہیں لیول کا پرسن ہے کیا بولا ہے سن چودہ سو سنتیس اسے میں میوار مالو یود کا تتکالین کارن کیا تھا کون سے یود کی بات ہو رہی ہے چوتہ سو سہنتیس میں دوستو سارنگ پر کا یود لڑا گیا تھا سارنگ پر کا یود لڑا گیا تھا سارنگ پر کے یود کی بات ہو رہی ہے نا اور کس کس کے مدے لڑا گیا تھا دوستو رانا کمبہ کے مدے اور دوستو محمود کھلجی کے مدے دوستو یہ یود لڑا گیا تھا اس بات کا دیانکنا ہے نا چوتہ سو سہنتیس میں اس کا موکھے کاران کیا تھا ناغور پر راجنیتک نیانترن کا مدہ تھا مالوہ کا مہپا پوار کو میوار کو سوپنے سے انکار کرنا تھا مالوہ کا سیروی کے دیوہ راج پوتو کو میوار کی ورود سمرتن تھا میوار کا مانڈو دربار کے ایک ودروی سامند کو آسرے دینے کا پریاس کیا گیا تھا ہمارے دوستو اس کیوشن کا انصر بتائے کیا ہوگا دیکھیں اس کیوشن کا جو موکھے کاران تھا وہ دوستو مہپا پوار تھا اس بات کا دیان کرنا یہ میوار کا کہتا سطر تھا میوپا پوار ہے اس میوار کو دوستو مالوہ کے سلطان محمود کھلزی دوارہ میوار کو دوستو سوپنے سے انکار کیا گیا تھا اسی ہی کاران دوستو یہ یود ہوا تھا سارنگ پور کا یود ہے اور دوستو اس سارنگ پور کے یود کے ویجے کی اپلیکس میں چیتوڑ گر میں دوستو نو منجیلہ نوٹ کرنا نو منجیلہ دوستو ویجے استم کا نرمان کروائے گیا تھا دو بلکل کریکٹر ہو جائے گا ہمارے اس کیوشن کا انصر بہت ہی غضب کا اپرسن تھا نشت کیوشن دیکھیں دوستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو کیا بولڈا ہے رادستان کے نمالک ساسکو میں سے کسے پندرہ سو چھنٹر اسی میں چندر سین کے دمن ہے تو دوستو مغل سینہ کے ساتھ دوستو بیجا گیا تھا کتنا بہترین لیول کا پرسن ہے بھائی میرٹہ کے جیمل کو آمیر کے ماں سینہ کو جیسن میرے کے ہرارت سینہ کو یا دوستو بی کانئر کے رائے سنگھ کو ہمارے دوستو اس کیوشن کا انصر کیا ہوگا آپ ہی بتائیں تو اتہ نمر دوستو چار بلکل کریکٹر دیکھا بی کانئر کے رائے سنگ کو دوستو چندر سین کے دمن کے لیے دوستو مغل سینہ کے ساتھ بیجا گیا تھا اس کا نیترک کننے کے لیے دوستو اتہ نبر چار بلکل کریکٹر دیکھا نیشٹ کیشن دیکھئے دوستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھئے دوستو کیا بولڈا ہے نیمال لککت میں سے کون سا یوگم دوستو سمیلت نہیں ہے دیکھیں ایک طرف سماچار پتر دے رکھیں اور ایک طرف دوستو ان کا پبلیس ہے نا پلیس اور پبلیکیسن مطلب کہاں سے پرکاشت ہوتے تھے وہ اسطان دے رکھیں بارت سمیر دوستو برات پور سے پرکاشت ہوتا تھا بلکل سی بات ہے برات پور سے ایک سماچار پتر مجرول مجرول سرور ہے نا مجرول سرور دوستو یہ پچھلی آر ایس پر ایک سامی پوچھا کہتا ہے یہ بھی دوستو برات پور سے ہی پرکاشت ہوتا تھا پرباس سماچار پتر جیپور کا ہے آگی وان دوستو اجمیر سے پرکاشت نہیں ہوتا تھا یہ جیہ ناران ویاس کا سماچار پتر یہ دوستو بیاور سے پرکاشت ہوتا تھا اس بات کا دیان نکھنا تو اتر نمبر تین دوستو بلکل کریکٹ دے گا دوستو بیاور سے پرکاشت ہوتا تھا یہاں پر دیکھیں دوستو جیہ ناران ویاس کی بات کرو تو اس کے چار سماچار پتر تھے چاروں کی چار دوستو کون کون سے ایک تو آگی وان دوستو بیاور سے پرکاشت ہوتا تھا اس کے علاوہ ایک اکھنڈ بھارت جیہ ناران ویاس کے سماچار پتروں کی بات کرو میں اکھنڈ بھارت جیہ ناران ویاس کے سماچار پتروں کی بات کرو ترون رادستان یہ بھی دوستو ہمارا جین آران ویاس کا ہی سماچار پتر تھا اس بات کا دیان لکھنا ہے ٹھیک ہے نیشٹ کسیوں دیکھتے ہیں دوستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو بہت ہی غضب کا پرسن ہے بھائی کیا بولڈا ہے نیمہ لکھت میں سے کون سا یکم دوستو صحیح سمیلت نہیں ہے دیکھیں دوستو ایک طرف کسان آندولن ہے اور ایک طرف ان کے نیتا ہے بیجولیا کسان آندولن کا نیتا دوستو کون ہے مانک کلال برمہ بلکل سی بات ہے بینگو کسان آندولن کا نیتا رام نران چودری یہ بات بھی بلکل سی ہے سکر کسان آندولن کا نیتا کلیان سنگھ نہیں تھا بھائی ہے نا سکر کسان آندولن کا نیتا دوستو کون تھی بتائیے آپ بتائیں دوستو کیا نام تھی کسوری دیوی کسوری دیوی کا نام آتا ہے سکر کسان آندولن کے نیتر تو میں نا کسوری دیوی کا نام آتا ہے دوستو ٹھیک ہے تو دوستو ہمارے اس کیوشن کا انصر کیا ہو جائے گا ہوتی نمبر تین بلکل کریکٹر دائے گا دیکھیں بجولیا کسان آندولین کا نیتا دوستو ویجے سنگھ پتک بھی تھا سادو سیتا رام داس بھی تھا دوستو اس بات کا بھی آپ کو دیان رکھنا ہے ٹھیک ہے اور مانے کلال برمہ بھی تھا اس میں دوستو وہ دو اپسن نہیں دے رکھے تو تیسرا اپسن مانے کلال برمہ بلکل سی ہو جائے گا اس میں آپ کو گبلانے کی جورت نہیں ہے کرولی کا دوستو جو کرولی کا کسان آندولین تھا اس کا نیتا تھا کون تھا مدن پال سنگھ یہ بات بھی بلکل سی ہے تو ہم ارے دوستو اس کیوشن کا انصر نمبر تین بلکل کریکٹر ہو جائے گا ٹھیک ہے نیت کیوشن دیکھیں دوستو کیا بول رہا ہے یہاں پر دیکھیں مانگردام حتیہ کان دوستو کس ورس ہوا تھا مانگردام حتیہ کان دوستو بانسوڑا ریاست میں ہوا تھا یا بانسوڑا پرجام انڈل میں ہوا تھا کب ہوا تھا تو نومبر نومبر گونی سو تیرہ ہمارا مانگردام حتیہ کان دو ہوا تھا اترہ نمبر دوستو کیا ہو جائے گا چیار بلکل کریکٹر ہو جائے گا ہمارے اس کیوشن کا انصر ٹھیک ہے نیت کیوشن دیکھیں دوستو کیا بولڑا ہے دیسی ریاست دس نے ویلے پتر پر دوستو سورو پرتم آستاکثر کیے تھے مطلب رادستان ایک ہی کرن کے سامنے دوستو وہ کونسی ریاست تھی سب سے پہلے سب سے پہلے دوستو سائن اوپ انسٹرومنٹ ایکسسن کا مطلب ہو گیا ویلے پتر پر دوستو سب سے پہلے آستاکثر کرنے والی ریاست کونسی تھی وہ بی کانیر تھی بی کانیر کے ساتھ ساردول سنگھ اترہ نمبر دوستو کیا ہو جائے گا اترہ نمبر چار بلکل کریکٹی ہو جائے گا ٹھیک ہے نیشٹ کشن دیکھیں دوستو کیا بولڈا ہے یہاں پر دیکھیں بہت ہی گزب کا پرسن ہے چھوٹا سا پرسن ہے لیکن دوستو سبجھنے لائک پرسن ہے کیا بولہ کتنے چرنوں میں دوستو شیروعی کا رادستان کے سے ایک ہی کرتھ ہوا تھا مطلب رادستان سے ایک ہی کرتھ کا مطلب یہ ہو گیا کہ رادستان میں دوستو شیروعی کا کتنے چرنوں میں ہوا تھا 2-4 چرنوں میں 3 چرنوں میں دو میں دوستو ایک میں تو دو چرنوں میں دوستو شیروعی کا رادستان میں ہوا تھا ہے اس بات کا جان رکھنا ہے نا ایک بار تو دوستو ہمارے ماؤنٹ آبو کا ماؤنٹ آبو کا دوستو ویلے ہوا تھا اور اس کے علاوہ دوستو ایک بار ویلے ہوا تھا دیل وادہ کا ہے نا تو اس برکار دوستو ہمارے اس کیوسن کا انصر کیا ہو جائے گا دو بار دوستو شروعی کا ویلے ہوا تھا گوکل بھائی بٹھ کے پریاس دوستو شروعی کا رانستان ایک اکران میں دوستو ویلے کیا گیا تھا اس بات کا آپ کو معلوم رکھنا ہے ہمارے اس کیوشن کا انصر کیا ہو دے گا تین بلکل کریکٹر دے گا دو چرونوں میں یہاں پر دیکھیں دوستو گیاروہ کیوشن کیا بولڈا ہے کالاکار جو بیکہ نیر کے پرشید مطہرین پریوار سے سمن دیتا ہے مطلب مطہرین کالاکہ پرشید کالاکار کون کون سے ہے منا نال اور مکند احمد علی اور صاحب محمد نارانداز اور بسنداز دوستو رامنات اور منوہر ہمارے اس کیوشن کو آنسر کیا ہوگا بیکہ نیر کی مطہرین کلا پرشید ہے اور دوستو مطہرین کلا ہے نا بیکہ نیر کے کس ساسا کس میں دوستو سروادی کیا ہوئی تھی فیموس ہیتی اس کا گولڈن کال کس ساسا کس ہمیں کو کہا دیتا ہے تو انوپ سنگ کا نامت ہے نوٹ کا نامت ہے مطہرین کلا کا سمن کال اسی کے ساسن کو کہتے ہیں اینا اور اس کے پرشید کلا تارتے منا لال اور مکند اتنا نمبر ایک دوستو بلکل کریکٹر دے گا ہمارے اس کیوشن گانسل ٹھیک ہے نیا پر دیکھیں دوستو نیسٹ کیوشن کی بات کرتا ہوں نرتے روپ جو کیول پرسو دوارہ دوستو کیا جاتا ہے سنکریہ لومبر گیدر یا ترکولا دیکھیں دوستو جو گیدر نرتے ویو سائک نرتے ایک پرکار کا اور سیکہ وارٹی کے نرتے جو کیول اور کیول دوستو وہاں رے پرسو دوارہ کیا جاتا ہے اتنامبر تین بلکل کریکٹر ہو جائے گا ٹھیک ہے نیسٹ کیوشن دیکھیں دوستو کیا بولا ہے یہاں پر کیا بولا ہے دوگاری چتر سیلی یہ نا دوگاری چتر سمان دیتا ہے بوندی سیلی سے کوٹا سیلی سے بیکانر سیلی سے البر سیلی سے تو یہ دوستو بوندی سیلی سے سمان دیتا ہے اتنامبر ایک دوستو بلکل کریکٹر دے گا بوندی سیلی میں سروادی پسو پکشیوں کا چتران دوستو کیا گیا ہے اور کوٹا سیلی میں سکار کے چتران دوستو سروادی کیا گیا ہے اس بات میں آپ کو کنفیوز نہیں ہونا ہے ٹھیک ہے نیشت کیسے دیکھتے دوستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو بہت ہی آسان سے پرسن ہے ایک دو پرسن سنیری کوٹی کہاں سی تا ہے ٹونک میں سی تا بھائی اتنمبر ایک بالکل کریکٹر دے گا خون سا سوسیر وادے ینتر نہیں ہے ٹوٹو ستارہ بانکیا کامایا چا تو دوستو کامایا چاہتا اتنمبر چار بالکل کریکٹر دے گا ہمارے اس کیوسن کا آنسر ٹھیک ہے نیشت کیسے دیکھتے لیے تو دوستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو میمند بھائی میمند آبوشن ہے وہ دوستو کہاں پینا جاتا ہے کمر پر گلے میں سیر پر یا دوستو بوجہ پر سیر کا آبوشن ہے محمد اتنمبر دوستو تین بالکل کریکٹر ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں جوتپور کا جو مہا مندیر ہے کسی سمپردائی سے سمپردائی سے سمپردائی سے سمجھ دیتے ہیں اتنے نمبر ایک بالکل کریکٹر ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر نیسٹ کیوشن دیکھ لیتے ہیں سارے نے اس پر پسو ملا کہاں آئی جیت ہوتا ہے ادیپور جلے میں جالور میں ناغور میں سیروی میں اے نا دیکھیں جتنا آسان کیوشن لگتا ہے نا آپ کو ایگزا میں اتنا ہے دوستو آپ کے لئے ایگزا میں دوستو کھٹین بنتا ہے آسان کیوشن میں دوستو ایک سٹوڈنٹ اکثر بھائی کنفیج ہوتا ہے تو دوستو کسی بھی کیوشن کو آپ کو کمزور نہیں سمجھنا ہے ہمارے اس کیوشن کا انتر بتا ہے کیا ہو جائے گا سارے نے سور پسو ملا دوستو کہاں آئی جیت ہوتا ہے تو دوستو یہ آئی جیت ہوتا ہے ہمارا دوستو شیروی جلے میں اتنا نمبر چار بلکل کریکٹر ہو جائے گا ٹھیک ہے اتنا نمبر چار بلکل کریکٹر دائے گا نیسٹ کیوشن دیکھتے دوستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں رنکپور کے دوستو جو جین مندیر ہیں ان کا پرمک استاپتہ کلایا دوستو ان کا سلپی کون تھا منڈن نا تھا دے پاک ہے دوستو درنک سا رنکپور کے جین مندیروں کا دوستو سلپی ہمارا دے پاک تھا اتنا نمبر دوستو تین بلکل کریکٹر ہو جائے گا رنکپور کے جین مندیر پالی میں ستیت ہے اس بات کا جان رکنا ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں نیسٹ کیوشن کی بات کرتا ہوں کیا بول رہا ہے کبلے مالا گرنت دوستو ہے نا گرنت میں کتنی چھتری باساؤں کی سنگ کیا ہے پندرہ اٹھارہ سوڑہ دوستو بیس ہے دیکھیں کبلے مالا گرنت ہے نا یہ دوستو گجر پرتیہار کالین رچنا ہے سب سے پہلے تو آپ کو یہ معلوم انچہ یہ گجر پرتیہار کالین رچنا ہے اور دوستو کس گجر پرتیہار ہے ساسا کے سمجھ دوستو یہ دوستو اس کی رچنا کی گئی تھی اور ادھو تن سوری دوارہ دوستو یہ رچت ہے کبلے مالا گرنت اس میں اٹھارہ اس میں اٹھارہ دیسی باساؤں کی دوستو اٹھارہ چھتری باساؤں کی سنگ ہے اور دوستو جس میں ماروارڈ کی باسا کو مروانی نام سے وقت کی گئی ہے ماروارڈ کی باسا اس بات کا بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے ٹھیک ہے کمپلیٹ ڈیٹیل دوستو میں آپ کو بتا دیا ہوں یہاں پر دیکھیں نیسٹ کیوشن کی بات کر رہا ہوں کیا بولڈا ہے نیمل ہے کتنے سے کون سی دکشنی اراولی پردیس میں اوستیت نہیں ہے کون سی اسطلاہ کرتی دکشنی اراولی پردیس میں استیت نہیں ہے اڑیا کا پھٹار صاحبات اچھ بھومیاں لساڑیا کا پھٹار ہے بوراٹ کا پھٹار دیکھیں دوستو بات ہو رہی ہے دکشنی اراولی پردیس کی دکشنی پوری پھٹاری پردیس کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ ہو رہی ہے دکشنی اراولی پردیس کی مطلب دوستو اراؤلی پردیس کو تین باغوں میں بٹا گیا ہے کون کون سی باغوں میں اتری اراؤلی دکشنی اراؤلی اور مدیہ اراؤلی مدیہ اراؤلی ایک سبچے اونچھ چوٹی تارہ گڑھے تارہ گڑھے اس کیشن کا آنثار دینے سے پہلے ہم آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے دکشنی اراؤلی ایک سبچے اونچھ چوٹی دوستو سیروی میں استیت ہماری گروہ شکر ہیں اور دوستو ہماری اتری اراولیک سبسکنٹ چھوٹی ہے رگنات گھڑ جو سکر میں استیت ہے سکر میں ٹھیک ہے اب بات ہو رہی ہے یہاں پر دکشنی اراولیک کی مطلب دوستو ہے نا مطلب کونسی راستان کی کونسی استیت کی بات ہو رہی ہے دکشنی دکشنی پاسمی استیت کی بات ہو رہی ہے دکشنی پاسمی استیت کی بات ہو رہی ہے یہاں پر ہے نا دکشنی پاسمی استیت میں بھائی کون سا استدین ہے تو صحابات کی اچھ بھومیاں دوستو استدین ہے صحابات کی اچھ بھومیاں دوستو دکشنی پوروی فتاری پردیس کا باغ ہے صحابات کی اچھ بھومیاں اتنے نمبر دو بالکل کریکٹر ہو جائے گا ٹھیک ہے لساڈیا کا فتار دوستو دعان رکھنا اودیاء پور میں استدین جائز حمنجیل کے پوروی کناری پر اسی تلے لساڈیا کا فتار اس بات کا بھی آپ کو معلوم ہونا چاہتے تھے اوڑیا کا پھٹار دوستو راستان کا سب سے اونچا پھٹار ہے جو سیروی میں اسططح ہے اس کے لئے بوراٹ کا پھٹار دوستو کمبلگڑ اور گوگوندہ کی مدیگ دو پھٹاری چھتر ہے اس کے بوراٹ کا پھٹار کہتے ہیں اس لئے ہمارے اس کیوسن کا انصر کیا ہو جائے گا اوٹر نمبر دو بلکل کرکتا ہے دکشنی پوری پھٹاری پردیس میں اسططح ہے سہابات کی اچھ بھومیاں دیکھتے ہیں دوستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں بھائی کیا بولتا ہے کوپین کے انصار دوستو راستان میں کونسا جلوائیو پرکار اوٹر نمبر چار بلکل کرکتے ہو جائے گا یہاں پر دیکھیں دوستو نیشت کیسے میں بات کرتا ہوں کیا بولتا ہے دیکھیں نمالکت میں سے کونسا خطن سہی ہے یہاں پر دیکھیں مصریت پچھدڑ ون ڈائیسو سینٹی میٹر سے تین سو سینٹی میٹر سے ادھیک ورسہ والے چھتروں میں اکتے ہوئے اتنے ورسہ تو پورے رادستان میں نہیں ہوتی ڈائیسو سینٹی میٹر سے تین سو سینٹی میٹر تک ہے دوستو پہلا ختم تو ویسے غلط ہو گیا دوسرا دیکھیں رادستان میں ون چھتر کا پچیس پرسینٹ سے عدی کے باغ مصریت پچیدر ونوں کے انترکت آتا ہے بلکل صحیح بات ہے دوگ سال بانس کھیر آدھی پیڑ دوستو رادستان میں مصریت پچیدر ونوں میں پائی جاتا ہے یہ بات بلکل صحیح ہے ب اور سی صحیح ہے اتنے نمبر دوستو چار بلکل کریکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو کیا ہوگا یہاں پہ دیکھیں دوستو کیا بول رہا ہے جو نیشت کیسن ہے نمائلکت میں سے کونسی لونی جیل نہیں ہے لونی جیل کا مطلب مٹھے پانے کی جیل دوستو ان میں سے کونسی ہے دیڑوانا کائلانا سوزانگڑ یا دوستو تالچہ پر تو دوستو ہماری اس کیسن جوت پر میں جو کائلانا جیل ہے وہ دوستو یہ نا یہ ہماری لونی ہے مطلب دوستو لونی پانے کی جیل نہیں ہے اُتھا نموڑ دوستو کیا ہو جائے گا دو بالکل کریکٹر ہو جائے گا ٹھیک ہے نسٹ piusion دیکھتا دستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو یہاں پر ہم آپ کو ایک بات اور بتا دیتا ہوں ایک کائیلانہ جیل دوستو جودپور میں سجھتے ہیں کہاں پر سجھتے ہیں جودپور میں اگر آپ کو کابود جیل پوچھ لے کابود کہاں سجھتا ہے جیسلمیر میں جیسلمیر میں اگر آپ کو کولائت پوچھ لے ڈائیت جیل کہاں چھتا ہے تو یہ ہے بیکانئر میں ان تینوں جیلو میں دوستو آپ کو کنفیج ہونا ہے اکثر اسٹوڈینٹ ان میں کنفیج ہونا ہے نا جو داتا ہے نا کالائت بیکانئر میں کاوز جسل مئر میں اور دوستو کائلانا جوتپور میں ٹھیک ہے جی نیش کیشن دیکھیں دوستو ہاں پر کیا بول رہا ہے یہاں پر دیکھیں دوستو کیا بول رہا ہے کونسا سملت بھائی نہیں ہے دیکھیں تامبہ تامبہ کا کھنن چھیتر دوستو کون سا ہے ان میں سے دیکھیں کون سا سملت نہیں ہے یہ پونچ رہا ہے تو دوستو تامبہ کا تو اکا والی جن جنو بلکل سہی ہے لوہا ایک دوستو پور بنیڑا پیٹی بھیل وارہ میں سیتا ہے یہ بات بلکل سیتا ہے سیسا دستا ہنوتیا اجمیر یہاں پر گڑھ بڑھ گڑھ دیا سیسا دستا کی سب سے بڑی کان کا پر سیتا ہے ہماری جاور میں سیتا ہے دوستو جاور میں سیتا ہے تین ہی بلکل کریکٹر دے گا ہمارے اس کیسن کا آنسر دوستو سیسا دستا کی سب سے بڑی کان دوستو جاور اجمیر میں سیتا ہے انوتیا اجمیر میں تو بلکل دوستو بلکل بھی سیسا دستا نہیں پائی جاتا ہے تو اتنے نمبر تین بلکل کریکٹر ہو جائے گا نیشٹ کیسن دیکھتے ہیں دوستو یہاں پر دیکھیں کیا بولا ہے جنگنہ دو جار گیارہ کے انصار رادستان میں مہیلہ ساکھ شرطہ کی نیونتم درد پائی جاتی ہے بہنشوڑا میں چورو میں جالور میں سب سے کم مہیلہ ساکھ شرطہ در پائی جاتی ہے اور یہاں پر نیشٹ کیسن کی بات کرتا ہوں کہ رادستان میں بیر ایم خجور انوسندان کے اندر کہاں اسیت ہے ادھیاپور میں جیپور میں کوٹا میں بیکانیر میں نیشٹ کیسن دیکھیں دوستو کیا بولا ہے جاں پر دیکھیں دوستو بہت غزب کا پرسن ہے نیمہ لکیت کو سملت کیجئے اور نیچے دے گئے کوٹکا سہیو ترکا چین کیجئے سور اردہ پلانٹ دے رکھیں دوستو ایک طرف ان کی عوصتی دے رکھیں کھیو سر پلانٹ کہاں ہی سیتے ہیں ناغور میں سیتے ہیں دونیا پلانٹ کہاں ہی سیتے ہیں بات توریہ دوستو دونیا پلانٹ کی دونیا پلانٹ دوستو ہمارا جوتپور میں پڑتا ہے جوتپور جوتپور یہ رہا بھائی ھیک ٹھیک ہے اس میلاے اگوریا پلانٹ دوسطو کہاں اسaat ہے اللہ شاہی ووس تو کرا پلانٹ ہے اس بات کا زیادہ بڑھ ساتھا ہے اگر امار ساگر ہے ساگر سورouniejsر کے پسیار اور صورجانہ دوستو جسرسہ مئر ھیک جہسے تaire بات کرتا ہوں کیا بولڈا ہے دیکھیں نیمہ لکھت میں کو سملت کیجئے اور نیچے دیئے گئے کوٹ کا سیوتر کا چین کرنا ہے سچائی پریوزنہیں دے رکھیں مکہ سچائی پریوزنہ ایک طرف اور ایک طرف دوستو ان کی عوستیت دے رکھیں نرمدہ سچائی پریوزنہ کہاں جالور میں نرمدہ کا سمن سیدھا جالور سے بھائی ہری دیو جو سی کینال کا سمن دوستو ہمارا بانسوڑا سے ہے اور اس کے لئے پاروٹی کینال کا سمن دولپور سے ہے اور اس کے لئے دوستو گالوہ مکہ سچائی پریوزنہ یہ ٹونک سے سمن دی دوستو اس پرکار آپ اس کو بھائی سملت کر لینا بہت ہی گزب کا پرسن ہے ٹھیک ہے نیشٹ کیشن دیکھیں دوستو کیا ہوگا یہاں پر دوستو میں بات کرتا ہوں نیشٹ کیشن کی کیا بولڈ ہے دیکھیں سکھے کا پرکار جب کسی چیتر میں موسمی موسمی ورسہ دیر کالین اوستر سے پیچھت پرسنٹ کم ہوتی ہے تو وہ کس پرکار کا دوستو سکھا کہلاتا ہے تو یہ بھائی موسمی سکھائی کہلاتا ہے اتنامبر ایک بالکل کریکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے نیشٹ کیشن دیکھیں دوستو کیا بولڈ ہے یہاں پر دیکھیں دوستو یہ کیشن دوستو ابھی میں نے یہ کیوشن دوستو آج ہی میں نے بھائی تھوڑی دیر پہلے ہمارے چیلیل کے کمیونیٹی بوکس میں جو ہمارا چیلیل کا دوستو کمیونیٹی بوکس ہے اس میں دوستو میں نے آج ہی کرسی کرنا دو جار پندرہ سوڑا کے اکوڈنگ دوستو یہ کیوشن میں نے آج ہی کروایا تھا اور دوستو یہاں پر دیکھتے ہیں پر تیکس میں پرنیام کی جوشن نے آر پیشی دورہ پونچا گیا کیوشن ہے نا میں پوچھلے دوزار پندرہ سوڑا میں کل جو تو ka دوستو چیتر پل کتنا تھا یا دوستو کل جو تو کا کل بھومی جو تو کا دوست دوستو ع Santi آکار کتنا تھا ہمارے اس کیوشن mobی آخر کیا ہوگا چنطرہ پونٹ پچپل لاکھ هیکٹی ایر دوسو آٹھ پونٹ meanings چینطرسی جو کارل لاکھ ہیکٹیount اچ سوڑا دو جار پندرہ سوڑا کے اکوڈنگ کل بھومی جو تو کا ع Hafchod اقارiya کل случае always تھا تو ہمارے دوستو اس کیسے نمبر دو بھائی بلکل کریکٹ ہو جائے گا دو سو آٹھ پوئنٹ تینتر لاکھ ہے کے رٹھ کے جانا دوستو اور آج ہی میں نے یہ کیسے ہمارے ہمارے چینل کے کمیونٹی بوکس میں محبو کروائے ہوں اور بہت ہی گزب کا پرسن ہے ہینڈرٹ پرسن دوستو آرے سپری میں یہاں سے دوستو آنے کی پوسیبلیٹی ہے بھائی ٹھیک ہے رٹھ کے جانا نشت کیسے دیکھیں دوستو کیا تھا بولا ہے ایک منٹ یہ یہ کیھوسن دیکھی ہے دوستو ایک کرنز کا کیوشن ہے کیا بولا ہے رادستان میں اندرہ رسوہی یو جنا دوستو آرم کی گئی ہے بیس اگست دو دار بھیس کو بیس اگست دو دار گنیس کو اکتیس اکٹومر دو دار بھیس کو دوستو اکتیس اکٹومر دو چانز کا انصر کیا ہوگا بہتی گزب کا پرسن تھا اور دوستو ہمارے اس کیوشن کا انصر تو اترGame مطلع کیا ہو جائے گا بہتی گزب دو نمبر کیونکس این مکیاamente مانتری دوستہ این موakinید ٹو کمینچ dla uژیوغدرم نیچ میں مکیاں منتری Why ڈیوغد پروسان یوزنان دوستہ والد will beneline شروع کی گئی UST پر ڈیوزنان گی گئی تلبز جار و figuring ہمی آنیان دلست پرہامل پاس تلبز juicy سترہ دو جار ٹھارہ دو جار گنیس تو بھائی دو جار گنیس میں دوستو گوشت کی گئی نیتی ہے اترے نمبر چار بلکل کریکٹر ہو جائے گا نیشٹ کیوشن دیکھ لیتے دوستو کیا ہوگا بھائی اس کیوشن پر دوستو اسٹال لگا لے نا آپے نا کیا بولا ہے نو نیرہ باند یا نو نیرہ باند بھی کہتے اس کو نو نیرہ باند بھی کہتے ہیں ایک کس تحصیتی ہے کوٹا کی کس تحصیل میں چیتے آئے سángگودمیں بی گودمیں دی گودز میں دوستو یہ دوسرہ پیپالودوں میں نو نیرہ باند بھیہ ب changos دی گودم blind بھائیہ پوروی رہتشتان نہر پیوجنا اس میں دوستو تیرہ جیلوں کو سامل کرے گا ہے اس کا ابن انگ ہے دوستو نیرہ باند تستا��زی اس بات کا دیان رکھنا ہے اگزامیو کیوشن پوچھا گیا سیدھا سیدھا کہ پوروی راستان نہر پریوزنہ کا ابھی انگ کون سا باندھ ہے تو دوستو نو نیرہ باندھ ہے تو کوٹ ٹائم کس ندی پر اسیت ہے تو گلتی سے چمبل مت کر دینا ہے دوستو کالی سندھ ندی پر اسیت ہے نو نیرہ باندھ کالی سندھ ندی پر اسیت ہے اس بات کا بھی آپ کو دیان میں رکھنا ہے تو دوستو اتنے نمبر تین بلکل کریکٹ ہو جائے گا یہاں پر دیکھیں دوستو نیرہ بات کرتا ہوں کیا بولا ہے نیون میں سے دوستو کن خنیجوں میں رادستان بھارت میں دوستو ایک کل اتپادن کرتا ہے ابریک والیشٹو نائٹ جنک ایکس یا دوستو ابریک جیپسوم یورینیم یا دوستو جیپسوم والیشٹو نائٹ یورینیم یا دوستو سیسا دستا جنک ایکس سیلنائٹ یا دوستو والیشٹو نائٹ ہے بھائی اتنے نمبر چار بلکل کریکٹ دے گا ہمارے اس کیوشن کا انصر بہت ہی گذب کا پرسن تھا رٹ کے جانا دانو ایسے کیوشن کو دوستو رس پری دو جار تی بیس میں یا سی دوستو آپ کو خوب ہو بھائی کیوشن دیکھنے کو ملے گا یہ دوستو میں دعویق ساتھ آپ کو بول رہا ہوں میں نا اس سے پہلے دوستو اس میراتن کلاس سے پہلے آپ کی دوستو دو کلاسے دو میراتن کلاسی دوستو کمپلیٹ ہو چکے اگر وہ آپ نے نہیں دیکھا تو ویڈیو کی ڈسکرس میں دوستو میں آپ کو لنک دے دوں گا جا کر دوستو ان کو بھی جرور دیکھے جانا آپ کی اگزام سے پہلے دوستو ان تین میراتن کلاس کو دوستو دوستو تین بار بھائی آپ ضرور دیکھے جانا میں گارنٹیک ساتھ بولوں یہاں سے آپ کو خوب ہو آپ کی اگزام میں ایک میل کا پتر ثابت ہوں گے ہو بہو دوستو کیوشن دیکھنے کو ملے گا دیکھتے ہیں دوستو نیشٹ کیوشن کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو نیشٹ کیوشن ہے بہت ہی بہترے لیول کا پرسن ہے دوستو کیوشن کا لیول دیکھیں کتنا گزب کا لیول ہے دوستو اور میں دوستو دعوے کے ساتھ بول رہا ہوں بھائی اگزام میں دوستو آپ کیوشن کو دیکھتے کیوشن کی کھوپڑی میں چھیت کرو گے دوستو ہے نا یہاں پر دیکھیں کیا بول رہا ہے کالی بنگا سبیتہ کے بارے میں نمہ لکھت خطنوں کو دوستو پڑھئیے کالی بنگا میں درگت تھتہ نچلے نگر دونوں کے چاروں اور دیوار ہیں یہ بات بلکل ستیہ بات ہے دوستو ہے نا نیشت کشن دیکھیں دونوں دیوارے کچی مٹی کی انٹوں کی دیوارے سے بنی ہوئی ہے نا یا کچی مٹی کی انٹوں کی دیوارے سے دوستو بنی ہوئی ہے یہ دوے بات بھی دوستو بلکل سہی ہے نا مطلب دوستو یہ دونوں دیوارے ہیں وہ کچی مٹی کی انٹوں کی دیوارے سے دوستو بنی ہوئی ہے دونوں خطن دوستو کیا ہے ستیہ اتر نمبر چار بلکل کریکٹر دے گا ہمارے اس کشن کا انصر ٹھیک ہے نیشت کشن دیکھیں دوستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو جو نیشت کشن ہے کیا بولڑا ہے کبھی رادہ سوری امل مصرن دوارہ اپوروی یا دوستو عدوری چھوڑی گئی کرتی ونس باسکر کو دوستو کس نے پورا کیا تھا کرنی دانے مراری دانے سیو دانے دوستو ہمارے ویر بانے تو دوستو ہمارے جو سوری امل مصرن ہے ان کے دوارہ دوستو جو رچنا ہے ونس باسکر اس کو پورا کس نے کیا تھا اس کے پتر مراری دانے دوستو اس کو پورا کیا تھا اتر نمبر دو بلکلو کریکٹر ہو جائے گا نا اور اس ونس بات کریں دوستو بوندی راجے کی اتیاز کا ورنن کیا گیا ہے بوندی راجے اتیاز کا ورنن کیا گیا ہے اس بات کا دیانکنا اگر آپ کو دوستو پوچھے کہ دوستو ویر ونود کس کی رچن ہے ویر ونود کس کی رچن ہے تو ویر ونود دوستو کبھی راجہ سیامل داس کی رچن ہے کبھی راجہ سیامل داس کی رچن ہے اس بات کا دیانکنا اس کو کبھی راجہ کی اپادی دوگی سیامل داس کی رچن ہے ویر وینود میں دوستو میوارڈ راجے کا اولے کیا گیا اس میں دوستو آپ کو کنفیز نہیں ہونا ہے ہمارے اسکیوشن کانسلت نمبر دو بلکل کریکٹر دیکھا دوستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو کیا بولڑا ہے نیمن میں سے کس استان پر دوستو 1913 کا بیل بیدرو ہوا تھا ڈونگرپور ایڈر مانگڑیا دوستو کسل گڑے نومبر 1913 میں بھائی کون سا ختیا کانڈ ہوا تھا بتائیے مانگڑیا دام ہتیہ کانڈ ہوا تھا تو اتنا پر تین بلکل کریکٹر دیکھا کومن سینس کا پرسنٹ آر اس لئے ہم آپ کو بولتا ہوں کہ دوستو آپ کا کنسلٹ کلیر ہے اگر آپ کو معلوم ہے کہ مانگڑیا دام ہتیہ کانڈ نومبر 1913 میں ہوا تھا تو اس کیوشن کا آنسر دوستو آپ آسانی سے دے دو گئے اس لئے دوستو ہم آپ کو بولنا ہوں کنسلٹ کلیر کرتے چلیے آپ یہاں پر دیکھیں جین ویدوان جو مانگڑا کنبا کے دربار میں تھے مونی جن ویجیسوری مونی جن ویجیسوری مونی جن ویجیسوری یا مونی جن سینسوری یا دوستو مونی ادوتن سوری یا دوستو ہیم چندر بتائیں دوستو ہمارے اس کیوشن کا آنسر کیا ہوگا مانگڑا کنبا کی درباری کبھی دوستو کون سے تھے وہ جین ویدوان کی بات ہو رہی ہے تو ہمارے دوستو اس کیوشن کا آنسر کیا ہوگا اٹھا نمبر ایک بلکل کریکٹر ہو جائے گا مونی جنسین سوری دوستو امانانہ کمبہ کی درباری کبھی تھے جو جین ویدوان تھے ہماری اس کیسن کا انصر ایک بلکل کریکٹر جائے گا نیسٹ کیسن دیکھیں دوستو کیا بولڈا ہے بہت ہی غزب کا پرسن ہے رن تھمبور کے ساسک جس نے سلطنط کے ویروت دوستو پرتی روت کیا تھا مطلب دوستو اللہ او دین کھل جی کے ویروت پرتی روت کیا تھا دل سلطنط کے ویروت دوستو ویروت کیا تھا اٹھا نمبر چیار بلکل کریکٹر دے گا ہماری اس کیسن کا انصر ہے نیسٹ کیسن دیکھیں دوستو کیا بولڈا ہے سن پندرہ سو چھنٹر کے یود میں مطلب حلدی گاٹی کے یود کے بعد اکبر نے دوستو او دیپور کا پرساسن کسے سو پاتا آمیر کے جگرنات کچوا کو بیکا نیر کی رائے سنگ کو آمیر کے مان سنگ کو مردہ اسماعیل بیک کو ہمارے دوستو اس کیسن کا انصر اٹھا نمبر ایک بھائی بلکل کریکٹر دے گا آمیر کے جگرنات کچوا کو دوستو انا او دیپور کا پرساسن سو پاتا اٹھا نمبر ایک بلکل کریکٹر دے گا نیسٹ کیسن دیکھیں دوستو کیا بولڈا ہے یہاں پر دیکھیں دوستو بولڈا ہے کہ نیمہ لکھت میں سے کون سا سمیلت نہیں ہے ایک طرف پردامندل ایک طرف ان کے نیتا جیسل میر کا پردامندل کیستامنا مٹھا حلال بیاس نہیں کی تھی 1945 میں بلکل سی بات ہے بانس بڑا پردامندل کیستامنا بوپ میں اندر ناہتر تریبی دی نہیں کی تھی یہ بات بھی بلکل سی ہے پرتابگر پردامندل کیستامنا رمی چندر اوڈا نے نہیں کی تھی رمی چندر اوڈا نے دوستو ساپروہ پردامندل کیستامنا کی تھی ساپروہ پردامندل کیستامنا کی تھی تو اتہ نمبر دوستو نمبر آٹھ نمبر کیا بولڑا ہے سیکہ واتھے میں جانٹ کسان آندولن نمبران کس میں سے کس ورس دوستو ہوا تھا 1927 1925 1912 1918 ستیان میں ہمارے دوستو اس کریشن کا آثر پتہ ہے کیا ہوگا جانٹ کسان آندولن سیکہ واتھے میں دوستو 1925 میں ہوا تھا بھائی اتھر نمبر دو بلکل کریکٹ ہے ہو جائے گا نشت کریشن دیکھیں دوستو کیا ہوگا یہ نام یہاں پر دیکھیں دوستو اب دیکھیں بلکل کریکٹ صحیح دیکھ رہا ہے نا ٹھیک ہے جی یہاں پر دیکھیں رادستان کی راشتہ وادی پتر کاریتہ کے بارے میں نمبر اقتقتروں کو دیان پربک پڑیے رادستان سیوا سنگ نے نوین رادستان جس کو کئی ریاستوں میں پرتیبند کر دیا گیا تھا اس کے جگہ ترون رادستان کو پرکاست کیا گیا ہے بلکل صحیح بات ہے یہاں پر دیکھیں بوندی کسان آندولن کی خبروں میں پرسار ترون رادستان نے سکریہ بھومی کا نبائی تھی یہ بات ہی بلکل صحیح ہے دونوں ختم دوستو بلکل صحیح ہمارے اس کیوس��� کا آنتر ricker کیا ہو جائے گا ہمارے اس کیوس��� کا آنسر دوستو اتر نمبر کیا ہو جائے گا چار نمبر بلکل کریکٹ دائے گا دونوں ہی ختم دوستو کیا ہیں بلکل صحیح ہے اتر نمبر چیال دوستو بلکل کریکٹ ہو جائے گا آج نیشن دیکھیں دوستو کیا بولڈا ہے یہاں پر وہاں سمیتی جس نے جیپور کو دوستو رادستان کی رازدانی بنانے کی سیپالیس کی تھی وہاں کون سی سمیتی ہے جس نے دوستو جیپور کو رادستان کی رازدانی بنانے کی سیپالیس کی تھی سنکر راو دیو سمیتی پی ستیانان راو سمیتی وی پی مینن سمیتی ہے دوستو کیم مونسی سمیتی ہمارے اس کیوشن کا انصار دوستو اتنامبر دو بالکل کریکٹ دے گا دیکھیں پی ستیانان راو سمیتھی نے ہی دوستو جیوپور کو راجتان کی راجتانی بنانے کی سپاریس کی اسی سمیتھی نے دوستو نوٹ کرنا مطر سے سنکہ ویلے ہیں نا مطر سے سنکہ ویلے دوستو ورد راجتان میں دوستو کیا تھا دوستو اسی سمیتھی کی سپاریس پر دوستو پندرہ مئی ایک منٹ پندرہ مئی گنیسو گنچاس کو ایک منٹ دوستو اگر آپ کو کسیل یہ پہنچ لیا سمیتھی کی سپاریس پر ہی دوستو مطر سے سنکہ ورد راجتان میں ویلے کیا گیا تھا اس بات کا دوستو چکاس کو دوستو ڈیو ایک سمیتھی کی فرش شد سمیتھ سے سمیتھی پر دوستو راجتان کئی تک دیا الذب ہے یہاں راجت کا dancing نچی تک دیکھیں دوستو کیا بولڑا ہے پر دیکھیں کچھ آمنی کھیال کے موقع پر ورطک اگزام میں ایک دیلیٹ کیا گیا کے لکھی ملائی دوستو برس میں کتنی بار بھی برسکتا گیا تو تین بار بھی برسکتا ہے چار بار بھی برسکتا ہئے ایساہաս کیلئے ہیں دیموار ڈیوگاڈ پر سڑھتے ہیں دوستو کیا بول ہے اچلا گھڑ کلے کا نرمان کس نے کروائی تھا مارانا کمبھا نے مارانا مان ، رائے سنگھ نے دوستو مانا پرطاب نہیں مانا کمبھا کو داستو پاہاڑی درگوں کا نرماتح ہونے کا نسکو دوستو حال گروو کی اپادی دی گئے حال گروو کی اپادی دی گئے اور دوستو اسنے میوار کے چوراسی درگوں میں سے 32 ڈرگوں کا نرمان کر رہا ہے ان 32 اس درگوں میں دوستو اچھا لگاڑ درو گی تو شیروعی جیلو میں سیتا ہے اس کا نام بھی دوستو آتا ہے تو اتھا نمبر ایک بلکل کریکٹر ہو جائے گا نیشت کیشن دیکھیں دوستو کیا بولڈا ہے یہاں پر دیکھیں بولا ہے نیم لیکہ س مت вопросы کونسا صحیح سوملیت نہیں ہے محل دوستو اٹھا نمبر چار بلکل کریکٹر دے گا پھول ساگر میں دوستو ادھے پور Riskreek مجھے بھائی پھول ساغر میل دوستو جہاپل میں میں استدتع اور جوت فور Lou یہاں پر دیکھیں کیا بولڑا ہے دوستو کندورہ آبوشن پہنا جاتا ہے پورسو دوارہ سیر پر مہیلان دوارہ لیلات پر پورسو دوارہ کلائی پر دوستو مہیلان دوارہ کمر پر پہنا جاتا ہے کندورہ آبوشن اوتر نمبر چار بلکل کریکٹ ہو جائے گا نشت کشن دیکھیں دوستو کیا بولڑا ہے دیکھیں نمہ لکھت کو دوستو سمیلت کیجئے لوک دیوی اور ایک طرف دوستو ان کے مکہ مندر دے رکھیں آئی ماتا کا مکہ مندر دوستو بلڑا جوتپور میں سیت ہے بلکل سی بات ہے اور یہی دوستو بولا ہے ان کو سمیلت کرنا ہے اچھا نمہ لکھتے میں سے کون سا سمیلت ہے یہ پہنچ رہا ہے تو اتر نمبر دوستو ایک بلکل کریکٹ ہو جائے گا ہمارے اس کشن کا انسا دیکھیں جیسے میرے سے آپ سے گلتی ہوئی نا جیسے میرے سے گلتی ہوئی نا وہیں سی گلتی دوستو آپ کو اگزامن نہیں کرنی ہے کشن کو دوستو آرام سے پڑھنا ہے دیرے رکھ کے پڑھنا ہے ٹھیک ہے اس لئے دوستو کشن میں گلتی نہیں کرنا آپ کو ٹھیک ہے نمہ لکھتا کا مدر دوستو تو دوستو اس پرکار آپ ان کو سمیلت کر لیں نا نیشٹ کشن دیکھیں دوستو کیا بول رہا ہے یہاں پر دیکھیں دوستو بہت ہی گزب کا پرسن ہے جسما اوڈن دوستو کو منچ یا پرسوٹی کے لئے پنر رچت کیا تھا منی رام ویاس نے ایک سانتا گاندی نے بانو رام بارچی نے گوپی چندرے دیکھیں جسما اوڈن کس کا ناٹا ہے تو سانتا گاندی کا ناٹا ہے اتر نمبر دو بلکل کریکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے نیشٹ کشن دیکھیں دو کون سا سمیلت نہیں ہے دیکھیں ایک طرف بولی ایک طرف دون کا جیلا گوٹوائی بولی دوستو بانس وڑا بانس وڑاڑا میں یہ بات بور کر більکل سی ہے نیماری بولی دوستو ناگور میں نہیں بولی ناڑی بولی دوستو دکشنی رادستان بول جا تھی نیماری بولی اور یہ مالوی بولی کی مالوی بولی کی اوپ بولی دیس بات کا دیان لکھنا ٹھیک ہے نگار دوستو چار بلکل کریکٹ ہے ہمارے اس نیشٹ کشن دیکھیں دوستو کیا بولا ہے دارتی دوراری دوستو کس کی رچنا ہے کنیا لال سیٹھے کی رچنا ہے اوٹر نمبر دو دوستو بلکل کریکٹ ہو جائے گا نیسٹ کرسن دیکھیں دوستو کیا بولڈا ہے یہاں پر دیکھیں دوستو بہتی گزب کا پرسن ہے اوپر مال دوستو کیا ہے اوڈیپور کا بوراٹ کا پٹار چٹوڑ گڑب بیلوارڈا کی مدی پٹاری چھتر آبو کا پٹاری چھتر ہے دوستو ناغوری اوچ بھومی دیکھیں اوپر مال دوستو چیز توڑ گڑب اور بیلوارڈا کی مدی پٹاری چھتر ہے اس کو دوستو اوپر مال کا پٹار کہتے ہیں اور دوستو کمال گڑب اور گوگونڈا کی مدی پٹاری چھتر بوراٹ کا پٹار کہلاتا ہے اس میں آپ کو کنفیز نہیں ہونا ہے ہمارے اس کیسن کا انصر اوٹر نمبر دو بلکل کریکٹ ہو جائے گا یہاں پر دیکھیں دوستو نیسٹ کیسن کی میں بات کرتا ہوں کیا بولڈا ہے نمبر دیکھت میں سے کونسی ندی ماہی ندی کی سائک ندی نہیں ہے سوم، اناس، جوجڑی یا دوستو چاپ جوجڑی ندی ہے دوستو یہ لونی ندی کی سائک ندی ہے جوجڑی ہے نا اوٹر نمبر دوستو کیا ہو جائے گا تین بلکل کریکٹ ہو جائے گا نیسٹ کیسن دیکھیں دوستو کیا بولڈا ہے یہاں پر بولڈا ہے کہ دوستو کوپین کے ورگی کرن کے انصار رادستان کی جلو میں سی ڈبلو جی پرگار کی جلوائی ہی پائی جاتی ہے اس بات کبھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے ٹھیک ہے نیشت کیشن دیکھیں دوستو کیا بولڈا ہے ایک منٹ ایک کیسے دوستو ڈیلٹ کیا گیا ہے نا یہاں پر دیکھیں نیشت کیشن ہے وہ کیا بولڈا ہے دوستو دیکھیں رادستان کے کون سے باغ میں کالی مردہ پائی جاتے ہیں اتری پوری باغ میں مدیورتی باغ میں دکشنی اراولی پردیس میں دکشنی پوری باغ میں مدیوم کالی مردہ دیکھیں ہارتیو کی پھٹار میں پائی جاتے ہیں نا مدیوم کالی مردہ کاغ پائی جاتے ہیں دکشنی پوری باغ ہو جائے گا اترنیم چار بلکل کرکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے نیشت کیشن دیکھیں دوستو کیا بولڈا ہے یہاں پر دیکھیں دوستو بہت غزب کا پرسن ہے سا ہی نہیں ہے یہاں پر دیکھیں رازستان کے راز سمدھے اجمیر جلو میں پناہ نیچے پائے جاتے ہیں بلکل صحیح بات ہے رادستان بھارت میں جیس سم کا لگ بک اکیلا اتپا تک راضی ہے بلکل صحیح ہے رادستان میں کاربونی فیرس یوگین لگنائٹ کوئلے کا سرواد ایک نیچے پائے جاتا ہے یہ بات دوستو گلت ہے ہے نا اور چوتھ اپسن کیا بولا ہے آج میں رادستان میں فیل سپار کا اگر نہیں اتپا تک ہے یہ بات بلکل صحیح ہے تو اتنا نمبر دوستو تین بلکل کریکٹر لے گا ہمارے اس نیچے دیکھیں دوستو کیا بولا ہے یہاں پر دیکھیں دوستو بہت اگردب کا پرسن ہے گرل لگنائر تھرمل پاور پلانٹ دوستو کہاں ہی سیتا ہے بکا نیر میں بارڈ میر میں چتوڑگر میں دوستو کوٹا میں ہمارے دوستو اس کیسے کا انصر کیا ہو دے گا اتنا نمبر دو بلکل کریکٹر دے گا ہی دوستو بارڈ میر میں استعتبائی ٹھیک ہے نیچے کیسے نمبر اٹھائیس ایک منٹ کیسے نمبر اٹھائیس دوستو کیا اگر اکمری الدھائیس دوستو فرکتر دوستو کیا جنگر کیا جنگر کے ماملے میں دوستو جیلو کا صحیح کرم کونسا ہے تو دوستو ہمارے اس کیسے کا انصر بتائے کیا ہو جائے گا آئے میر استعام ferm الور اتنمبر چار بلکلو کریکٹ ہو جائے گا بھائی ٹھیک ہے نیشٹ کشن دیکھیں دوستو کیا بولڈا ہے یہاں پر دیکھیں دوستو اتبادن کے انصار اتبادن کے انصار رادستان کی کونسی پرمک دالے اتبادت کی جاتی ہیں چنا تو چنا مونگ چنا مطر یا مونگ مسور دوستو چنا اور مونگ کی اتنمبر دو بلکلو کریکٹ ہو جائے گا نیشٹ کشن دیکھیں دوستو کیا بولڈا ہے یہاں پر بولنا ہے راجستان میں مرستلی کرن کا پرموکارن دوستو کونسا ہے بڑے پیمانے پر کھننکاری ہے واسوہ اچھتن کی اچھتر یا دوستو اراولی پروتوں کی اچھ اچھایاں دوستو اینیانترت پرسوچارن تو دوستو ہمارے اسکیوشن کا انصر کیا ہو جائے گا اینیانترت پرسوچارن دوستو یہ ہمارے سروادک مرستلی کرن کا پرموکارن مانا جاتا ہے یہاں پر دیکھیں بہت ایک گزب کا پرسن ہے بھائی یہ نا کسان ارزا سرکسا اور اتھان ماہ ابیان کسوم سوی کرتے دوستو کیا گیا ہے کسانوں کو نیس سلک بجلی اپلد کرانے کے لئے یا کسانوں کو چوبیس کنٹے بجلی پورتی کو سنیشت کرنے کے لئے یا ایک اور دونوں دوستو یا دوستو کسانوں کے لئے سور پمپ اور گریڈ سے جڑے سور ارزا سینتر کو استعبت کرنے کے لئے تو ہمارے دوستو اس کیوشن کا انصر اتھان نمبر چار بلکل کریکٹر ہو جائے گا یہ نا کسوم دوستو جو کسوم یوجنہ ہے وہ دوستو کسانوں کے لئے سور پمپ اور گریڈ سے جڑے سور ارزا سینتر کو استعبت کرنے کے لئے دوستو استعبت کیا گیا ہے تو اتھان نمبر چار بلکل کریکٹر ہو جائے گا یہاں پر دیکھیں دوستو نیسٹ کیوشن کی میں بات کرتا ہوں تو کیا بولڑا ہے دیکھیں پردان منتری کرچی شیچائی یوجنہ ووٹر شیٹ کمپوننٹ میں ویت پوشن کا انپاد ہے بارہ سرکار کا سات پرشنٹ راستان سرکار کا چالیس پرشنٹ بارہ سرکار کا پچاس پرشنٹ یا دوستو راستان سرکار کا پچاس پرشنٹ مطلب فپٹی فپٹی پرشنٹ یا دوستو بارہ سرکار کا پچیتر پرشنٹ یا راستان سرکار کا پچیس پرشنٹ دستو بارہ سرکار کا اسی اور راستان سرکار کا 20 پرشینٹ مطلب دستو پردار منطری کرتے چیزتہ یوجنا میں دستو کتنا ویت پوشن ہے اے نا ہماری اس کیسی نکان صورت نمبر ایک بلکل کریکٹر دے گا اس میں کیلدر سرکار کا دستو ساٹھ پرشینٹ اس سے اور راستان سرکار کا چاریس پرشینٹ دستو ویت پوشن ہے اے نا تو ویری امپورٹین کیسی نکان دوستو اتنا نمبر ایک بلکل کریکٹر دیکھا یہ تھا دوستو آج کا ہمارا رس پری 2023 کے لئے رادستان جی کی مہا میراثن کلاس دوستو اس کا پارٹ تیس رہے دوستو اس سے پلے دو پارٹ دوستو میراثن کلاس میں آپ کو کمپلٹ کرا چکا ہوں آپ کی ایکزام سے پلے دوستو میں آپ سے بھائی ہے نا کیا کرو دوستو ایک ریکویشٹ کر سکتا ہوں دوستو میرے سٹوڈنٹ سے کہ بھائی آپ دوستو آپ کی ایکزام سے پلے ان تینوں میراثن کلاس کو ہوگی دوستو میں نے آپ کو بیچ میں نہیں بولا چینل کو سبسکرائب رکھانا ہے نا آپ کا بھائی آر آپ کے لئے میند کرتا ہے دوستو آپ کا پھرز ملتا ہے چینل کو ابھی تک سبسکرائب رہ نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب رکھتے ہیں دوستو ایسا کنٹینٹ پوری یوٹیوپ پر آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا لیکن دوستو کیو پھٹی جی کے پر بلکل اوثنٹک ایک یونیک اور ایک جنرمین کنٹینٹ کے دوبارہ دوستو بلکل پریوپ کوشٹ آپ کو دوستو یہاں پر کنٹینٹ اپلپ کرائی جاتا ہے دوستو وہ بھی آپ کو کیا پھڑنا ہے کیا نہیں پھڑنا ہے بلکل سوڈ ڈیٹیل میں دوستو ایک اوثنٹک کنٹینٹ کے روپ میں نا تو دوستو آپ کا پھرز ملتا ہے چینل کو ضرور سبسکرائب رکھ لینا اگر آپ نے نہیں کیا تو دوستو کر لینا اور کمنٹ کر کے دوستو ضرور بتانے کلاس آپ کو کیسے لگی تب تک کے لئے دوستو جائن جوار thank you ملتے ہیں دوستو نیشٹ کلاس میں جلدی آپ کے ساتھ